زندگی کو سب وکاروں سے کنے چھڑا دیئے زندگی کو سب وکاروں سے کنے چھڑا دیئے اس زیون میں گھان کے بھی عمر کا زانے دے دیئے اس زیون میں گھان کے بھی عمر کا زانے دے دیئے مہربا جو کچھ دیا چھا دیا شکریہ 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 ہے پیار میرا شکریہ 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 ہے پیار میرا شکریہ شکریہ مہربا جو کچھ دے دل کے ساکھ ہو دیئے اس لشے لے مایا کے سب لشے دلا دیئے اس حجے دے مایا کے سب نشے جایا دیئے مرپا جو کچھ دیا اچھا دیا چنگلیا چنگلیا ہے پیار تیرا چنگلیا چنگلیا ہے مرپا جو فقیری میں امیری کیا سمجھ پائے مرپا جو فقیری میں امیری کیا سمجھ پائے اسے ہر دم خوشی رہتی اسے ہر دم لگی آئے اسے ہر دم خوشی رہتی اسے ہر دم لگی آئے نئی جنگل میں جانے سے نئی بستی میں رہنے سے نئی جنگل میں جانے سے نئی بستی میں رہنے سے گرست آشرم سے کیا مطلب نسنی آسی کہلونے سے گرست آشرم رسولتل رسولت اس گرست آشرم سے لگی آہ سوال رسولتل 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 مغزا ہے جو فقیری میں امیری کیا سمجھ پائے اسے ہر دم خوشی اہتی اسے ہر دم لگی آنے دیوانیں اسی کی نکل کے نہیں بے چین ہوتے ہیں دیوانیں اسی کی نکل کے نہیں بے چین ہوتے ہیں وہ سونے پر بھی جگتے ہیں اور جگنے پر بھی سوتے ہیں وہ سونے پر بھی جگتے ہیں اور جگنے پر بھی سوتے ہیں بڑا اندر میں جو رس ہے وہ ہی ہر بات چلکتا ہے بڑا اندر میں جو رس ہے وہ ہی ہر بات چلکتا ہے مزا ہے جو فقیری میں امیری کیا سمجھ پائے اسے ہر دم خوشی لیتی اسے ہر دم لگی آنے نہیں پرواہ ہے کانتوں کی نہ پھولوں سے محبت ہے نہیں پرواہ ہے کانتوں کی نہ پھولوں سے محبت ہے سبھی میں ایک خدائی جو کہ میری ہی شہورت ہے سبھی میں ایک خدائی جو کہ میری ہی شہورت ہے ہتا یاد لے کو بشیوں سے وہی مرساز مایا ہے ہتا یاد لے کو بشیوں سے وہی مرساز مایا ہے مزا ہے جو فقیری میں ہمیں کیا سمجھ پائے اسے ہر دم خوشی لیتی اسے ہر دم لگی آنے کسی سے نہ شکایت ہے نہ خود کرتا سرابت ہے جو منزل پر پہنچ جاتا مٹی پھٹکن کی آدت ہے جو منزل پر پہنچ جاتا مٹی پھٹکن کی آدت ہے اسی آنندے کی لہروں سے نشے میں جو منزل پر پہنچ جاتا اسی آنندے کی لہروں میں نشے میں جو منزل پر پہنچ جاتا سمجھ پائے اسے ہر دم خوشی لیتی اسے ہر دم لگی آنے طرح ہر دم خوشی لیتی خوشی لیتی خوشی لیتی خوشی لیتی خوشی لیتی جو منزل پر پہنچ جاتا آرآ آو دس میں آب دے جائیں درشن ہڑی میں کھڑ دے تھا ہی درشن ہڑی میں کھڑ کو تھا ہی کرپا کری تا ستی بھوڑ میں دے کرپا کری تا ستی بھوڑ میں دے ہری ہری نام دی آئی ہو دس پہ آب دے جائیں ہری 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 نام دی آئی ہو دس میں آب دے جائیں کوئی آن میں لائے کوئی آن میں لائے میرا پیتا ہو پیارا آو دس میں آب دے جائیں جے سکتے تو تجھ ہی آرآ دے جے سکتے میں تو تجھ ہی آرآ دے جے سکتے میں تو تجھ ہی آرآ دے سکتے میں تو تجھ ہی آرآ دے سکتے میں تو تجھ ہی آرآ دے جے سکتے میں تو تجھ ہی آرآ دے سکتے میں تو تجھ ہی آرآ دے دو منے کے بعد وہ بھی پاس ہو گئے سیکم کے بعد وہ پاس ہو گئے پیزند ہے تو پاسٹ فیوچر اور پیزند تینوں کالوں میں جو سکت آتما ہے وہ سکت ہے پہلے بھی آتما ہے ابھی بھی آتما ہے پیچھے بھی آتما ہی ہے باگوانی رہے گا ست ناکاری رہے گا واقعی تم ہم یہ جو بھی سری رہے وہ نہیں رہے گا آج جائے پانچ میں یہ باب نہیں ہے اس کو تم کیسا بولتا ہے 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 اس کو بولو جو تینوں کالوں میں ست ہو رہے بھائی فلان عمل ہے ہے تو سچ ہے اگر فلان عمل ست نہیں ہے سب کے پیچھے دیکھو ہے یہ ہے یہ ہے یہ چدر ہے یہ رمال ہے ہے پلان عمل ہے ہے مہنہ از مہنہ اگزیسنس آبگار جس میں از آتی ہے 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 مہنہ آتما ہستی پہستی پیڑیا ہاں تو ہستی مہنہ ہے اگزیسنس جو ہے وہ آتما کا ہے سب کے یہ تم بولتا ہے ہے کہ کالیچہ ہے ہے تو سب کے پیچھے آتا ہے ہے مہنہ آتما باقی جو کالیچہ ہے جو رمال ہے یہ چدر ہے یہ نام اور روپ کو یہ چینج ہونا ہے آج یہ رمال ہے کال دیکھے گا وہ شکری پڑیا ایسا ہو جائے آدھری تم تھے دے گا پھر آدھری دیکھے جاتا ہے آدمی پھر وہ جاکے کاغذ بناتا ہے سی سے پھر کاغذ ہے دوسری چیز بنا نہیں ہے تو everything changes سب کچھ change ہوئے گا پھر آتما جو ہے وہ چینج نہیں ہوئے ابھی رمال ہے پیچھے کاغذ ہے پیچھے کپڑا ہے پیچھے دانگا ہے تو change جو ہونے والی ہے وہ ہے مایا پھر unchangeable am i میں جو آتما ہو وہ unchangeable ہو میں کبھی change ہونے والا نہیں باقی سب کچھ change ہوئے گا اس کے لئے changeable مایا سے پریت رکھو unchangeable آتما سے پریت رکھو جو change ہونے والا ہے آج مرد ہے کب نہیں ہے وہ بھی دعا ہو جاتی ہے مجھے کل تو میں نے سمجھا میرا مرد اب جب ہی ہم نے شادی کیا ہے تنہیں میں تھوڑ مرے گا بھئی میں نے شادی کیا مرد دے تنہیں میں تھوڑ مرے گا اور دو دن کی بدعا بھی ہمارے پاس پچھے ایک مہنے کی بدعا کل پٹوں آئی گی ایک مہنے شادی کی ہوئے گا کبھی سوچا ہوگا میں بدعا ہوں گی جب شادی کیا تو ایسا کیوں نہیں پہلے ہی سمجھا یہ مرد جو ہے وہ مرنی گا ہے آنے جانے والا ہے یہ سڑی جو ہے وہ مرنی گا ہے سہیں گے بھولا ہے سیسے کے کلونے سے کوئی بیچ کے کھیلے گا جب وہ ٹوٹے گا تو روئے گا اور بے خورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سیسے کا کلونے یہ مرد کی پوری ہے ساری دنیا کلے تنا بڑا بیچا تھا لامبا تھا آج مرد کی پوری آکے دیں گا میں یہ مرد کی پوری ہے کتنا مہنے مرد پڑا تھا کتنا کم آتا تھا آتا تھا کدر بیا کبھی پوری ہے幹嘛 کتنا مہنے کے پوری ہے کتنا کے پوری ہے کہ تم کو دیں گا یہ جو زیر دیں گا یہ پھلانا ہی وہ بیچ سے اونے بڑا امنے سے تو نستشہر سکتھتا lekا ہے ہم ہے جمعت Vorte ہیں ڈینifs پہا تھے تو جو زیرڈ کے کس سے پھرتے گا مرتعور کر 겠ے گا ساری دنیا سے پھرتے گا یہ بڑا ہے مرد ہے یہ صحیح ہے یہ دنیا ہے یہ پانا ہے یہ جرما ہے یہ جہمائے مایہ سے جتنی پلیت ہے اتنی آتما سے پلیت ہے اپنے آپ سے پلیت رکھیے اپنے آپ کے اوپر آشک ہوئے تو میں کیا نہیں ہوئی مایہ کائے کے لئے دور ہو مایہ کے پیچھے جو مایہ کے پیچھے دورت ہے وہ مایہ کا منجو ہے تو نہیں ہوتا ہے بھئی یہ اس طریقہ منجو ہے اس طریقہ پیچھے دورت ہے مایہ بھی تمہاری اس طریقہ ہے تم پرش پرمات میں مایہ تمہاری اس طریقہ ہے مایہ تمہاری داسی ہے تم داسی گے پیچھے کوئی راجہ داؤرے تو تمہا سیرانا ایسی طرح سے یہ مائی داسی ہے تمہارے تم مالک ہے تم راجہ نا راجہ ہوں کا اوی راجہ king of the things جس کو کچھ نہیں چاہیے آتما کو کچھ نہیں چاہیے جیتا میں بھگو نے بولا ہے جو آتما میں پریتی رکھنے والا ہے جو آتما میں ترپت ہے جو آتما میں سنتوشت ہے اس کو کوئی باپ کرم نہیں لگ سکتا جیتا میں بھگو کیا سمجھے اتنی بڑی گیتا جو سنی اور پری ایک ایک سنوں پڑا تو اس میں تو لکھا پڑا ایسی دھئی جو آتما میں رہتا ہے وہ کبھی جنم مرن میں نہیں آتا ہے کبھی پاپ کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا ہے کوئی کرم اس کے کھاپے میں نہیں آتا ہے جو اترہر میں سنتوشت ہے اترہر معنی آتما میں بیچا ہے وہ کبھی جنم مرن میں نہیں ہے کیونکو مرے کوئی نہیں ابھی موت کو جواب دیو سامنے موت کو بولو تم آؤ تو سعی کس کو لے کے جائے گا سعی کو لے کے جائے گا ہم کو لے کے جائے گا میں تو آتما ہوں آتما دم مرتا ہے اور سعی کو ابھی چھوڑ کے بیچو بچھری میں بانتے باجی میں رکھ کے چھوڑ دیو سعی تو آج نہ کر جانے والا ہے سعی کے لئے کیا تو خکرنے کا ہے باقی میں آتما ہوں کبھی مرنے والا نہیں ہوں میں تو ہوئی ہوں سب کے اندر بہتا ہوں سب کے بیتر میں جاتا ہوں جیانی جب سعی چھوڑتا ہے سب کے بیتر بہت جاتا ہے سعی چاہے دیکھنے میں نہیں آتا ہے لیکن سب کے اندر وہ سما جاتا ہے جیسے آتما جانتا ہے آتما جانتا ہے جیسے جیانی ایسا سمجھتا ہے میں جانتا ہوں 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 سرم حیاتی ہے سر تیزی آتما ہے آتما کے سن کچھ ہے ہی نہیں پہلے پہ یہ فاؤنڈیشن بھی ہے وہ آتما ہے مول کا راہ جہاں پڑھماتنا پیچھے یہ جلد ہے تو جلد میں کیا ہے بڑھون ستھ ہے جو ستھ ورشت ہوئے اس میں ترکو اور مکھا کو بھلاو سری کو بھلاو موسرے کو بھی سری کر کے نہیں دیکھو کسی کو بھی سری کر کے نہیں پہچارو یہ فلانہ مل ہے یہ فلانے کی لڑکی ہے یہ فلانے کا بہو ہے نہیں یہ آتما ہے بھنگوان ہے ایک ہی پرمات والے سب نڑا کا سیسا کا مطلعہ نہیں ہے ورن ان آل ان آل ان بل تم جو آتما عمر ہے سرودہ اپادی رہت ہے مل رہت تمہارے میں ملینتا وشہ واسنا اچھا اینکار کبھی ہے ہی نہیں اپادی نہیں ہے تم یہ شریر آدھی نہیں ہے من بودھی جت اینکار انتہ کرن نہیں ہے جیو نہیں ہے تمہارے میں پرماتا پرمیہ پرمان یہ تینوں نہیں ہے میں جان رکھتا ہوں تو پہلے سے یہ آتما ہے تو اس جان کو رکھنا کیا ہے چلتے ہیں تو بھوان ساتھ ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں کیونکہ بھوان میرے سے جدہ ہے ہی نہیں پڑھتھ لائیات آتنا ہے چی جب ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ میں نہیں آتا ہے محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ you are already got بھوان جدہ ہے ہی نہیں جو تم کو دیکھنے میں آئے پسپرش کرنے میں آئے چھونے میں آئے جب نے بھوان کو چھو لیا تم پہلے سے ہی ہے تو پرماتما گیاں رکھنے والا پہلے یتھارت گیاں رکھنے والا پرماتا پرمان تو پہلے بھوان ہے تو اس کے لیے پرمان کی کوئی ضرورتی نہیں ہے تو شاکھی درشتہ جیاتا یہ جان جیاتا یہ جان ترپوٹی سے اوپر ہے کون کس کا جان رکھے کون کس کے ساتھ میں تل نہ کریں اس میں یتھارت جان رکھنے والا بھی تم نہیں ہے کیونکہ تم آدھی سروپ سناتن سروپ پہلے سے ہی ہے آتم سروپ ہے جہاں بھی دو اور تین ہے وہ سب اجیان ہے جو روشن سروپ ہے اس میں اندکار کہاں سے آیا اندھیرے میں روشنی آ سکتی ہے پر روشنی میں کبھی اندھیرا ہے ہی نہیں تمہارے میں اجیان ہے ہی نہیں تم پہلے سے ہی شدھ سروپ مل رہت واسنا رہت اچھا رہت تو آتم سروپ ہے شدھ سروپ ہے پرما شدھ سروپ جو کاریا mystic اجیان ہی نہیں تو اس کے جو کاریش ہے وہ بھی تمہارے میں نہیں ہے �면ہ انتہہ کران کا جو دھرم ہے ورتی جین وہ بھی تمہارے میں ورتی بھی نہیں ہی ہے تمہارے میں انتہیں کرنی نہیں ہے تمہارے میں شریر آدھی اپادی ہے ہی نہیں تم من اندریان شریر بدھی جی بھاو دے اجیاس تم میں ہے ہی نہیں من بودھی چت اینکار سب سے تم نیارا ہے جہاں رکھنے والا بھی نہیں ہے پرماتا پرمیع پرمان پرماتا جان رکھنے والا جس سے تمہاری تنہ کی جائے پرمان صدق کیا جائے سادھن ایفرٹ لے سا تو کون سا تم ہم کو ایفرٹ کرنا ہے تمہارے میں اجیان ہے ہی نہیں جی بھاو دے اجیاس ہے ہی نہیں برتی جان نہیں ہے برتی کا جان نہیں ہے میموری میں ہمیں ہم یاد کر لیتے ہیں میں آتما ہوں آتما ہوں پھر ٹائم پر بھول جاتے ہیں یا پریشات یہ تو بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ میموری تک خالی جان ہے بتی تک جان ہے تو بتی میں جو خالی جان کو یاد کر لیا تو وہ بھول جاتا ہے جو یاد کیا جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے پر میں اصل صحیح ہوئی آتم صرف پانی کا صبح ہے تھنڈا اس کو کتنا ابھی گھرم کرو بوائل کرتے ہیں آپ کو بوائل کر کے رکھتے ہیں گیس بند کر دیتے ہیں صبح کو دیکھتے ہیں پانی تھنڈا تو کیوں جب اس کا اصلی صبح ہوئی ہے ٹھنڈا بھرف کا صبح ہوئی ہے ٹھنڈا تو ہمارا عادی صورت جو ہے باستوک جو سکتے صورت ہے جان صورت ہے آتم صورت ہے شد صورت ہے اس میں ملینتا ہے نہیں اپادی ہے نہیں جی بھاو دے اب امان ہے ہی نہیں بڑتی جان وغیرہ یہ سب من بودھی چت اینکار کا یہ کھیل ہے سب لیلا ہے جب شروع شروع میں دادہ بھوان لیٹر لکھتے تھے گیتہ بھوان شد صورت نیج آتمن معنی تو نیج آتمن اپنا آپ ہے میں ہی تو ہوں شد صورت ہے تو آتم بھوک کر کے گیامی دیکھتا ہے برم گیامی کا پکھن سب بھرم تو گرو کی نظر جس پہ ہو جائے بندے سے وہ تو خدا ہو جائے تو گرو کی نظر کے پاسے کیسے انبھاؤ ہو جاتا ہے اپنے شروع کا جان ہو جاتا ہے پھر جب جان ہو جاتا ہے انبھاؤ ہو جاتا ہے تو وہ پرماتہ پرمیہ پرمان سب سے نیارا ہو جاتا ہے انبھاؤ میں رہتا ہے تینوں سے اوپر ہو جاتا ہے وہ یتھارت جان رکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے اس میں یتھارت جان بھی نہیں ہے تین پرکار کے بچن ہوتی ہیں روچک بھیانک اور یتھارت تو یعنی یتھارت جان بھی رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ مہا واقع سناتا ہے اہم آتما مموم آیا رجیانم بھرم اہم بھرم اس میں تتو مرسی ایم آتما بھرم بھرم جانی یتھارت جان بھی رکھنے والا نہیں ہے تو آتما میں کوئی سمبھاونا نہیں ہے جان کی کوئی کرتا بھاو اہکار نہیں ہے بھرتی جان نہیں ہے جو شد جان ہے اس میں بھرتی جان بھی نہیں ہے کیونکہ بھرتی جان انتہ کرن کا دھرم ہے تو آج ہم کو آتما نشجہ ہے پھر ہم بھول گئے بھرتی جان ہے انتہ کرن کا یہ دھرم ہے وہ ہے انتہ کرن ہی اس میں نہیں ہے وہ شد جو سروپ آتما ہے بھی نکھنگ اینڈو نکھنگ ڈونٹ ڈو گوٹ بھٹ بی گوٹ تُو جو ہے سو ہے بیگ تم جو آد اصل سے تمہارا جو سروپ ہے آتما سروپ آتما سروپ میں پھر واپس آ جاؤ ڈائے بپور یو ڈائے جس مرنے تے جنگ ڈڑے سو موک کو آند مرنے تے پائیا پوراں پرماند تک بھی پرماند کی پراکٹی ہو جاتی ہے جب ماں ماں مرے تب ملک اٹھڑے میں کو کبر بنا دیتے ہیں کبرستان میں جسے کبر میں دفنا دیتی ہیں تو آج میں کو دفنا کے اپنے آتما سروپ میں آنند میں مغن رہیں نشچے میں رہیں مست رہیں بیست رہیں آنند میں رہیں اللہ 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 جیسے اس میں سے بدوے آتی ہے نا رشتہ سے بدوے آتی ہے نا کوئی دے گا تو تم لے گا کیا ایسی طرح سے ساری دنیا سے جب بھی شہرکار سے تم کو بدوے آ لے ساری دنیا کی راجائی برملوک کا سکھ بھی کہوا کہ رشتہ کے سمان تم بیکار سمجھو دنیا میں کوئی ایک بھی سکھ نالے ماتر بھی سکھ نہیں ہے نام ماتر بھی سکھ نہیں ہے دنیا ہم یا بھی سکھ یہ جو سمجھتا ہے ٹھوڑا صech ہے necessshore구나 پیٹے سے دنیا سے پیسے سے بہر کی جد بھم خوشی لیتا ہے کھاتا پھیتا ہےета جن biblical synagogue وہ بھی تمہاری اکا گھردہ کی وجہ سے سک ہے جس دن تم تکھی ہے کسی بات سے اسی دن کھاؤ دے کو کھانا پسند ہے کھانا چا لگتے اسی دن جس دن تمہارے کو من آتا ہے اب چھتیز پر کر رہا بھو جن بنا ہے تم بھولتا ہے کھانے میں بھی رست ہویا ہے پہلانی چیز میں رست ہویا ہے نا تو میں ہم اسی دن بولتا ہے تم چھتیز پر کر رہا بھو جن کھاؤ شاری اچھی ہے دا ارپے والی پہلو اسی دن سینما میں چلو چلو سینما کشمیر میں چلو چلو کشمیر میں کون سا بھی سکھلی ہو دیکھو تم کو سکھت ہے من میں تمہارا اکا گھر نہیں ہے من اندر کچھ ہی نہیں ہے من میں چانتی نہیں ہے پوری تو تم بہر کا سکھ لے بھی نہیں سکتا ہے اس کا مطلب وہ بھی بے اکا گھر دنیا ہے ابی بے کی جو بولتا ہے باہر سے تھوڑے گھنے کے لیے سکھتو آیا وہ بھی تم نے اپنا سروپس میں ڈالا اپنا انجائمنٹس میں ڈالی اپنا سکھوس میں ڈالا اپنی اکا گھر تا کا سکھ ڈالا تب ہی بیٹھ سے سکھ آیا جگہ آتا کے جگہ ہے انہوں میں بیٹھو کسی بھی بات پر تمہارے من میں اشانتی ہے تمہارا کا سکھوس دیو تم دیکھتا ہے کس کو من کی بیماری ہوتی ہے اس کو کہاں بھی لے کے جاؤ تو یہاں ادھر سے بھی چلو ادھر سے بھی چلو مدہ نہیں آتا من جس کا کچھ نہیں ہے اس کا بیر کا ہاں سے بھی کچھ نہیں ہو جائے گی یہ تو تمہارے اندر کی خوشی ہے جو تم بیٹھو سمجھتا بیٹھ سے آتی ہے اندر کی تمہارے آتما کی اکا گھر تا کی خوشی ہے جب تمہارا اندر تھر من ہے تو کسی نہ کسی پتا سے تم کو خوشی آئے گی لیکن من تھر نہیں ہے تو کہاں سے بھی خوشی نہیں ہے بہر خوشی ہوتی تو ہمیشہ رہتی بہر خوشی ہوتی تو تھوڑی ٹائم کے لیے کیوں ہوتی ہے تم بول دے سینیما میں خوشی ہے ہم بول دے سٹھیا بچھا گئے ادھر پلنگ سارا دن بیٹھ جاؤ سارا دن بیٹھنے سے خوشی آئے گی سینیما مرد میں خوشی ہے سری میں خوشی ہے سارا دن بیٹھ جاؤ پتھا پتھا ایک دن ایک دوسرے وہ تلاک دیکھے اور وہ ایک دوسرے وہ مکہ لگائے گا جاسی تائم بیٹھنے سے جاسی تائم بیٹھنے سے جاسی تائم ان سے کیا باتیں کریں ان سے بھی خفے ہو جائے گا سب سے تم خفے ہو جائے گا کیونکہ در سکھ ہے ہی نہیں سب خفہ ہی خفہ ہے اپنی مستی جو اپنے میں ہے آتما کی مستی سب سے زیادہ مستی ہے جس کو آتما کا سکھ ہے وہ سب بھی باتوں سے سکھ لے سکتا ہے اس کو بڑا سب کچھ رمز ہے یعنی گودباہ سے بھی وہ سکھ لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک آگرت ہے جہاں بھی اس کو بٹھا میلات میں بٹھا ہو جوپڑی میں بٹھا ہو دال پھلکا کلا ہو یا چکی پٹھا گا گوزن کلا ہو ایک ہی طرح سے کھائے گا اس کے اندر مہت کریں مزار پہاری سالی ساری پہنا ہو یا دور پہاری پہنا ہو سوٹیس ہو جب امدل اس کا تن من روتا نہیں ہے بے گوز کی طرح تمہارا تن من روتا ہے جب ہی تم کو جوپڑی ملے گی میلات چھوٹا ہے چھوڑے گا اور جوپڑی میں آگا تو دکی ہو گا اور تم کو چھوٹ زمین کام ملے گا سب کچھ ملے گا تو بھی تم دکی ہو گا laxenra میکنے کا میکنہ چھوڑنا پڑا میں میکنے چھوڑ نا پڑا میرا آج چھوڑ گیا میرا بیٹا زمیر آج چھوڑ گیا اگر خلانا میرے کو چھوڑ کے گیا چھوڑ کے گیا تو تم توری مر گیا تم تو ہے تم میں تو سب ہے تو میں تو ساری سکتی تمہارے ساتھ تمہارے دل میں شانتی ہے تو سب کچھ ہے دل میں چانتی ہے تو مرد بیٹرا سکتا ہے باہر کا ساتھ ہے تو بھی تمہارا من میر جاتا ہے لکھ پتی کروڑ پتی سب ایک چیا ہے کنگلے میں تو بھی ذکھیا کیوں اس کو تو سب ب sinks شinks اگل ہے تو بھی ذکھی کیوں ہے �فر ہو گیا ہے سب جو تمہارے میں شعبکار جس کو سب کچھ ہے اسی سے خفر ہو گیا ہے بولتا ہے یہ کچھ نہیں یہ کچھ نہیں فضولہ دو پس گئے اور بھی کلدہ پس گئے جتنا سکھ گوگا پس گئے اور دکھی اور دکھی اور اتھر پس اور شانت ہو گیا جتنا خوشی ہماری 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 بھائی روگ روگی ہے جس نے گوگا ہے دنیا کا وہ روگی ہو کے مرتا ہے بہنہ من کا روگی سن کا روگی سب کچھوں سی میں روگ بڑھ جاتا ہے اسی کہنے وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتا ہے ایسا روگ اس کو ہو جاتا ہے اچھا بڑھ جاتی ہے اچھا واسنا کا روگ جلن سرن اچھا نہیں پوری ہوئی گروہ دھایا جلہ سرہ جو بھی اچھیں پوری کرتا ہے وہ جلتا سکتا ہی نہیں مچ وانس کو جتنا تم کو اچھا پوری ہوئے گی اتنی اچھیں پڑھے گی تو مندر سپریس کرنے سے بھی اچھا نہیں جاتی بھوگنے سے بھی اچھا نہیں جاتی ہے سپریس وہ کرتا ہے جو ست سمجھتا ہے یہ بہت سپہ ہے لیکن میں سپریس کرتا ہوں نہیں دیکھتا لیکن جیانا کو اسپریس کرنے کا Beauty نہیں کرنا پڑتا ہے بھولتا ہے سکھی نہیں ہے دنیا بار ڈھوڈڈنے جاتا ہوں ساری دنیا میں لیکر دھوڈ بنے گروہ پھولو Tخاہ سکھی نہیں لگتا ہے کوئے سکھو نہیں ہے ایک بھی سکھ نہیں ہے ایسا دھوڈبی دیتا ہے ہم کو روز دھوڈبلی تکھی تکھی دیتا ہے کو دن کو تیز کرتا ہے اور دیسے کرتے ہیں اور دیسے کرتے ہیں ہماری انک سے جا کے دیکھیں وہ کن شکریہ ہے اور کون ہے دنیا میںyorum تم دنیا میں جاگا کہ سکھ لینے کے لئے جو رہا ہے سکھا کہو اب رہا ہے کہ دیکھو چھے پاہ دبنے سے یہ شکریہ ہے کون شکریہ ہے کہ دیکھو چیتر اسے کے گرنے اپنے گرمین دیکھو ب vibrationی گرمین دیکھو سہلیوں کو دیکھو دونسوں کو دیکھو سب اپنے میں کو دیکھو دیکھو کون سکھی ہے راجہ کے پاس ہمارے ساتھ چلو رانے کے پاس چلو گریب کے پاس شاوکار کے پاس میلات میں چلو ایدر چلو ہم سب تمہارے کو دیکھائیں تو کوئی سکھ نہیں ہے تو ہم نے سکھتیاں کیسے کیا سکھ ہوئے تو ہم جا کرے تکلے سریسٹہ کا راجہ دکھیا راجہ بھی دکھیا پر جاہ بھی دکھیا کیوں کیوں گو گئے آپ کو گمی رو گمی دکھیا سمرا اچھارو کی اگنی اس کو بھی جلا تھی اس کے لیے وہ دکھیا تو گروہ روز تیز نظر کرتا ہے ہماری نظر کا آپریشن کرتا ہے تو دیکھو کانا سکھا زمیں جس کے لیے تم جاتا ہے جس کے لیے تم اچھا کرتا ہے تو جب دیکھتے کہ آمن میں کیرا ہے اور مایع میں سب کیرا ہی کیرا ہے جتنی مایع ہے جتنا بھی سکھا زمیں اس میں کیرا بڑا کرے گنا تو تم کیسے وہ آمن کھائے گا جانگوز کے کیسے کوئر میں گرے گا کیسے دلدل میں پھرسے گا تو تمہارا من جو ہے وہ صحیح جی سمجھ جائے گا ابھی یہ سچی بات ہے گروہ کے بچن میں جو رشواث رکھتا ہے جو گروہ کے مجھ سے غیرار لیتا ہے اس کا غیرار پاک ہے باقی کہاں سے بھی تم کو غیرار نہیں آئے گا بھلے تمہارا مرن تم کو چھوڑ کے جائے طلاق دے کے جائے تمہارا جو مر جائے کوئی ایسا ایکسیدن ہو جائے کوئی ایسا زبردست شاف تم کو لگے نا تو بھی تمہارا گرارا مرن کو چھوڑے گا پر بیٹے میں بیٹا چھوڑے گا پر کسی دوست میں پسے گا دوست کو چھوڑے گا پر سائلی میں پسے گا کسی نے کسی میں منشیل لے کے اور پس جائے گا کیونکہ باہر جو سکر لیتا ہے باہر جو سکر سمجھتا ہے لیکن گنات سے تم بیٹا سکر سلی لے گا ہی نہیں سمجھے گا ہی نہیں کہ تاں سے بھی کوئی سکر آنے آؤ سکر سروپ ہو کے سکر کو دونڈے اے سکر سروپ ہو میں ہوں میں آنہ سروپ ہوں میرے انتر ہی سکر ہے میرے اندر ہی شانتی ہے تمہیں دوسرے ہی پیچھے جاؤ چاہرم آنا چاہیے کہ میں اتنا آنہ سروپ ہو کے ایک راہ جاؤ کے اور سنگیانی یہ پیچھے جائے گا تو تم کیا سمجھے گا اے بھئی راہ جاؤ کے تم بھنگی لے پیچھے جاتا ہے سنگیانیاں میری نبواری والی بھنگیانی آتی ہیں میری کب براہ سیدھے پیار ہو گیا تو تمہیں سے گا تو دیکھو راہ جارہ دوزارے رانیاں پڑیاں اندر کی داسیاں ملیں گے اندر کی پڑی مل سکتی ہے وہ بھنگیانی لے پیچھے جاتا ہے ایچی طرح سے تم راہ جاؤں کا راہ جاؤں کا راہ جاؤں بھنگیان بھنگوانوں کے اور کس کے پیچھے جائے گا یہ بڑا اچھا ہے وہ پسند ہے کون اچھا ہے ماس اور مٹی تھوک اور کھنگارے کا سریر وہ تم کو پسند ہے اس کے پیچھے تم گرتے ہیں اس کے پیچھے تم جاتے ہیں راہ جاؤں کا راہ جاؤں کے جانی کبھی کس کے پیچھے ہی گئیں جاتا ہے اس کو اپنا سے اب بھنگوان ہے اندر میں خون کی ہے وہ بے پڑوا بادشا ہے کبھی نہیں کس کے اوپر ایسا یہ سکتا ہے یہ ہی راہ چھے ہیں یہ کان سے لائے کئی در سے لائے کپڑا کی در سے لائے بیٹا کی در سے لائے ان کو بھی اکے دیو اس کو ایسے یہ چاہی نہیں ہے نہیں لائٹا پکتی ہے بلے تم سب گٹر میں پڑیا میں کہیں گٹر ہوں گٹر کی بات بھی کن کروں گٹر کی بات پوچھوں گی کن تو گٹر میں جاتا ہیوں ایک نشہ ہی تھا وہ گٹر میں گر گیا گر گیا تو ادھر جو ہے وہ اس نے سمجھا میں ہے امریکہ کے سویمنگ پول میں تہر تھا ایسا سمجھا مجھے نشہ دیا تھا پھر تھوڑے ٹائم کے بعد ادھر چوہ مڑا ہوا تو چوہ پڑا ہوا کھایا تو جیسے ہی کھایا بولا شاید میں چکن اور مٹن کی ایک ٹین لے دکھا رہا ہوں بڑا ٹیس رہا رہی تھی اس کو پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہ جو بنگیانی ہے جمادار نہیں وہ اور بھی کچھرا لے کہ اس ہی گٹر میں پھینک نے آئی تو ساڑا اس کے سریر پر پڑ گیا کچھرا وہ بہت خوش بلائی اندر کی جائے شاید اپچھرا ہے تو میرے کو اسلام کرانے ہو ایسا ساری رات وہ گٹر میں پڑھا تھا ایسا انگروں پڑھا ہے صبح ہوا ایک سنتہ کے ادھر سے گزرا بولا یہ تو اچھی آدمی کا بیٹر ہے راج کمارا ہے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ گٹر میں کیوں گرا ہے اس کو کیا ہوا ہے اور اوپر سے اور جو بھنگیانی گچھرا پھینک رہی ہے یہ تو گٹر میں گرا پڑھا ہے بہت طرح سار گیا اس کو بہت اس کے اوپر کرونا ہو گئی تو بولا اس کا دوش نہیں ہے اس نے بہت شراب کیا ہے تو کیا کیا اس کو کھٹا ہی کھلا کے اور شراب کا نشہ ہوتا رہا جیسے ہی نشہ ہوتا رہا جیسے ہی نشہ ہوتا رہا جیسے اس کی آنکھ کھلی بہت اس میں انپول کی ذر ہے جو میری کہا تھا میں تیار رہا تھا اس میں بولا یہ یہ گٹر اس میں تیار رہا تھا اس میں پڑھا تھا ساری ساری رہت اس میں پڑھا تھا بولا ہاں بلائے تمہیں تو بہت اپ بھدویں آتی ہے ایسا اُلٹی آنے لگی ایسی بھدویں آنے لگی اور چارہ حیران ہو گئے بولا وہ جو چکن مٹن کی میں لے دل کھاڑا تھا وہ چکن مٹن کی در گیا بولا یہ مرا ہوا چوہ بولا ہاں وہ اور اُلٹی آنے لگی پھر بولا اندر کی اب چرہ آئی تھی وہ میرے کو اس نام کڑا رہی تھی وہ کی درہ بولا ہی بن جانی ہے وہ تمہارے پڑھا اور بھی ڈال رہی تھی تو بس رہے چارے کی ستیان آتی ہو گئی آکے شرن میں پڑا ہی سن تھکے بولا مہربانی تمہاری ہے میں جب تمہارے شرن میں آگئے ہوں اچھا آوازیں تمہیں کروں نہ کر کے میں نے کو کھٹا ہی سلایا ایسا گھڑا کھلایا تو میں نے کو ابھی دیکھنی ناس ہے تو یہ گھٹر ہے جب تک نشہ تھا تب تک دیکھنے میں نہیں آیا ایسی طرح ہے کہ تم کو بھی مایا کا نشہ ہے جب تک تم جیو ہے اور جڑھت ست ہے تو تم بھی ایسے ہی گھٹر میں پڑے ہیں لیکن سمجھ گیا رہے ہیں ہم بڑے سکھی ہیں ہمارا بمبلا تو دیکھو میٹھے سویمن پول بھی ہے ایسا بمبلا ہم کیسے چوریں گے میٹھے بندی چاہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے ہماری عورت تو دیکھو بچان تو دیکھو گھر تو دیکھو میں بڑے آنند میں بیٹھوں پر آنند اور سکھ میں کوئی پڑک نہیں ہے یہ تو سکھ ہے تو مارا سکھل تو پھائے گا لیکن آنند کوئی اور جید ہے اجیانیوں نے شہی پرشیاں سمجھتا ہے سکھ کوئی آنند سمجھ کے بیٹھ گیا تو میں بڑا سکھی ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں بدلو ہے اس میں دو روگ ہے اس میں اندر اچھا واشنا میں بھرا ہوا جیو کبھی بھی سکھی نہیں نہیں سکتا یہ تھوڑی ٹائم کہ یہ سکھ ہے بے وکوب کے لئے اجیانی کے لئے لیکن سکھ ہے ہی نہیں کیونکہ جگت ہی نہیں ہے تو سکھ کہاں سے ہے پہلے جگت ہے جیو ہے دنیا ہے سچ ہے جو سچ ہی نہیں ہے جو جگت ہی متھی ہے تو متھیا ہی نہیں ہے جگت ہی متھیا ٹیمپرل جگت ہی متھیا ہے تو سکھ ایسے ست ہوئے گا بھراہ ستتا ہے تو اس کا سکھ بھی ستتا ہے جگت ہی متھیا ہے تو اس کا سکھ بھی متھیا ہے اور دکھ بھی متھیا کلپنہ ہے سب یہ منس جیو کلپنہ کرتا ہے سارا دن کی یوتر دار چاڑتا ہے ایسا کروں گا ایسا کروں گا ارش تک پہنچ جاتا ہے پر اوپر سے گرتا ہے سیدہ نیچے ارے میری تو یہ اچھا تھی میری تو یہ امیند تھی میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا اچھا ایسا کروں گا شادی ہوئی بچہ ہوئے گا میں بڑا سکھی ہوں گا یہ کیا ہو گیا ایسا ہو گیا کوئی دکھا گیا بس نیچے گھر کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے اسی کا نام مایا مایا کا پپیرے کھا رہے ہیں سارا پھر در بدر ہو رہا ہے آدمی کوئی سکھ اس کو ہے ہی نہیں دنیا اور سکھ کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے لیکن سکھ سمجھتا ہے مایا سے آئے گا پیٹے سے آئے گا دن سے آئے گا بیلڈنگ بنوں گا موٹر لوں گا یہ کروں گا ہوای جاز میرے چھت پر آکے ایک دل ٹھڑے گا اترے گا تب ہی میں سکھی ہوں گا یہ چاہیے وہ چاہیے یہ سکھ چاہیے وہ سکھ چلے تو وہ سمجھتا ہے سکھ ہے باہر لیکن سکھ ہے اندر تم خود سکھ سروپ ہے تم خود آنند سروپ ہے سکھ تمہارے سے ہی نکلا ہے تمہارے خیال سے یہ جگت ہے تمہاری کلپنا سے یہ سارا جگت اتنا سندر دیکھنے میں آتا ہے وہ تیری سندرت ہے تیری پرچھائی ہے تم ہی ہے جو جگت بن کے دیکھنے میں آتا ہے تم اپنی پرچھائی کے پیچھے جائے ہر ایک اپنے اپنے کو پہچانے ضرور کہ ہم اپنی آتما میں سنتوشت ہیں اپنے آتما کے آنند میں ہیں یا ابھی بھی یہ باہر سے سکھ آتا ہے باہر سے مزا آتا ہے باہر کے سکھ اچھے لگتے ہیں رس اچھے لگتے ہیں اور کبھی کبھی تو باہر کے سکھ اور رستے تو ویراغ آ جاتا ہے لیکن اپنی میں نہیں چھوٹتی اپنے سوہبھاو نہیں چھوٹتے اپنے ویکاروں سے سائیڈ نہیں ہو پاتے اس کا بھی مزا آتا رہتا ہے یہ بھی سویمنگ پول کا سواد ہے جو انسان کا انکار ہے اگو اس کو اپنی اگو اگو سیٹسفیکشن میں بہت رس آتا ہے مزا آتا ہے کرتا بھاؤ کر کے مزا آتا ہے میرا بنا کے مزا آتا ہے یہ بھی سب سویمنگ پول والی کہانی ہیں یہ مت سوچنا یہ سویمنگ پول کی کہانی نہیں ہے کیونکہ ہے تو یہ سب بھی کچھرا پورا سمیں جو ہمارا انتظام رہتا ہے اپنی اگو سیٹسفیکشن کا پورا سمیں جو دماغ چلتا رہتا ہے سب کو ڈاؤن کروں اپنے انڈر چلاؤں اپنے ایک آڈنگ چلاؤں سب کچھ میرے ایک آڈنگ ہوتا ہوا دکھے یہ ہی سب سویمنگ پول ہی تو ہے یہ لیکن اس کو ہم پول مانتے نہیں اس کو ہم کبھی بولتے ہیں ویوستہ کبھی ہم بولتے ہیں نہیں میرا تو نیچر ہے نہیں ایسا لیکن تھوڑا سا ہی انتر مخ ہوگے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے ہی سو بھاو تم کو روز نرک میں گوتا لگواتے ہیں اپنے ہی سو بھاو ہیں اور کچھ بھی نہیں اگر اپنی ایگو سیٹسفیکشن نہ چاہیے ہو تو بہت سارے مسئلے سوالو رہتے ہیں پر ایگو سیٹسفیکشن کے کارن ہم ملستے رہتے ہیں اگر اندر سے اس ایگو کو ایگو کر دو شانت ہو جاؤگے آنند میں آ جاؤگے آتم مستی میں آ جاؤگے لیکن ایگو کو ہر کوئی پال کے رکھتا ہے آئے کیا کرنے ہو فقیر کیوں دھکے کھاتے ہیں سڑکوں پہ کیوں بکشا لینے جاتے ہیں کہ بھلے ہی دھکا مکہ ملے گالی ملے تانہ ملے ہمارا دے ادھیاس ختم ہوگا اینکار مٹے گا ہمارا چھوٹی سی ایگو کے کارن کتنا اندر سے ہم کبھی پیار گو آتے ہیں کبھی آنند گو آتے ہیں کبھی شانتی گو آتے ہیں ہے تو سب اپنی پرابلم اور جب تک اپنے اندر ایگو رہتی ہے ہم سامنے والوں کی ایگو بھی دیکھتے ہیں اچھا ہونے دو کسی کی ایگو فلیٹر تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے چلو کوئی بڑا بن جائے لیکن من کہتا ہے کیوں میں کیوں بڑا بننے دوں کسی کو ایگو ہی تو ہے اب یہ سوچکے بتاؤ یہ سارا سویمنگ پول ہے جو تم کو نرک میں گوتے لگواتا رہتا ہے کیا فرق پڑ گیا شبد مجھے کہاں لگ گیا بات مجھے کہاں لگ گئی ایسے ہی بہت سارا کچرا نا ہم اپنے من میں بنائے رکھتے ہیں بہت سارا کچرا پیدا کیے رکھتے ہیں کسی کے سامنے مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا اگلا تو میری ایمیج خراب لے جائے گا اگر اس کو بدھی ہوگی تو سوچے گا اب سمجھو میرے سے کوئی بات کرنے آتا ہے کوئی کسی کی بات کرتا ہے روجی کھڑے ہوتے ہو فلانا ایسا فلانا ایسا ہم اندر یہ سوچتے ہیں اگر اس کو کسی کے سوبھاؤ سے دکت آ رہی ہے تو پرابلم اس کے اندر ہوئی نا یہ سموث نہیں ہے گیان تو ہمارا یہ کہتا ہے گیانی سموث بیل ہے نہ اٹکتا ہے نہ آٹکاتا ہے اب یہ اٹک رہا ہے کسی سے تو اس کے سوبھاؤ میں پرابلم ہے ہم کیوں مانیں دوسرے کی گلتی ہم تو یہ مانیں گے تمہارے سوبھاؤ میں پرابلم ہے تمہارے سوبھاؤ میں دکت ہے اچھا point out تم کیوں کر رہے ہو جب انسان کو چوبھن ہوتی ہے تو point out کرنا چاہتا ہے point out کیوں کرنا چاہتا ہے سامنے والے کو نیچہ دکھانے کے لئے اب اگر میرے پاس اپنی بدھی ہے تو میں تمہاری باتوں میں کیوں اٹکوں گا اسی لئے تم دیکھنا گروہ جی ہم لوگوں کو سافدھان کرتے تھے کہ لوگ تو آئیں گے تم سے اپنے گھر کے لوگوں کی بھی بات کریں گے پر تم جب کسی سے ملو تو تمہارے اندر image نہیں ہونی چاہیے ایک سترکتہ رکھنی اچھی چیز ہے پتا چل جاتا ہے کسی کے گھر میں سچسنگ نہیں پسند کیا جاتا یا کوئی ایسی بات ہے پر جو اگلے نے ہمارے اندر ڈالا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے بھگوان بولتے تھے بلکل مت رکھنا دماغ میں تم اپنا دماغ free fresh رکھو کیونکہ جو بول رہا ہے وہ اپنے انگل سے بول رہا ہے نا ہمیں کیا پتا رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے اور بڑی بات یہ ہے اگر ہم کسی سے تنگ ہوتے ہیں کسی کو point out کرتے ہیں مطلب ہماری گھان کا نشطہ کم ہے ابھی میں ہی smooth well نہیں ہوں نہیں تو مجھے کس سے کیوں فرق پڑنا چاہیے کہہ دیا تو کہہ دیا بات ہو گئی تو ہو گئی دماغ میں رکھنا چڑنا point out کرنا اُلجنا کرود میں آنا چڑ جانا یہ سب تو پھر swimming pool کا سواد تو میں ہے اندر سے اتنی الچل کرنے کی آوشتہ ہی نہیں کیا ہو گیا پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر سمیں reactions بھی نہیں ضروری ہوتے ہیں اگر اپنے کو بنانا چاہتے ہو تو reactions نہیں ہونے چاہیے دیکھو سکرات کی بات آتی ہے کہ جوتشی آیا تھا ایک شکل دیکھ کے وہ بتا دیتا تھا کہ اگلے ویکتی کا نیچر کیسا ہے شکرات کو دیکھتے ہی اس نے کافی نیگٹیو بولا یہ اہنکاری ہے بڑی جلدی غصے میں آتا ہے چڑ جاتا ہے بہت نیگٹیو بولا وہ پیار سے سنتے رہے جب وہ بات ختم کر چکا انہوں نے پیار سے بولا آپ صحیح کہہ رہے ہو جب تک میرے کو گیان نہیں ملا تھا گروہ نہیں ملے تھے یہ سب تھا میرے صبحوں میں لیکن آج گروہ کی کرپا ہونے کے بعد شکل تو نہیں بدلی ہے وہ تو وہیں کی وہیں ہیں لیکن سو بھاو کا میں اشواسن دے سکتا ہوں اب یہ والا سو بھاو نہیں ہے یہ بھی تو ایک رسپونڈ کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے نا ہمارا رسپونڈ تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کئی کوئی چوک بتا رہا ہے تو ہمیں اس کی چوک بتانی جروری تھوڑی ہوتی ہے ہم اپنی چوک کو قبول کر لیتے ہیں اور مان لو تم نہیں ہو گلت تو بھی شانت رہ جاؤ کیا فرق پڑتا ہے دکھی ہونے کی کیا بات ہے کیا تمہارے آتما میں کوئی بات پہنچتی ہے آتما تیرا کتنا شد پویتر شبدوں سے پرے درشے سے پرے باتوں سے پرے اپنے سوروپ کی مہمہ یاد کرو جب اپنے سوروپ کو یاد کروگے تو ایک کچرا سب تمہارے دماغ سے نکل جائے گا کچرا تو لوگوں کے پاس سب کے لئے ہوتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ابھی لوگ آتے ہیں نا اب ڈادا بھگوان گیتا بھگوان کا تھوڑا آتما کا زیادہ گیان رہتا ہے گرو جی کا ہمارے سترکہ ہی رہتا ہے سب کے تو لوگ تو وہاں بھی comparison کر لیتے ہیں ایک بار کسی نے بولا تھا میرے کو بھی گرو جی کا ایسے لگتا ہے تھوڑا لیول وہ نہیں ہے ہم نے کہا ایک بات بتاؤ ڈادا بھگوان گیتا بھگوان سمجھ کہاں سے آئے تمہیں گرو جی سے ہی سمجھ آئے ہوں گے نا جب تمہارا وہ لیول ہی نہیں تھا انہوں نے تمہارے لیول تک آ کے بعد کی تمہیں اٹھایا تو لوگ تو ایسے بے واکوف بھی ہیں کیا کر سکتے ہو سنشے بدھی ایسی بھی ہے انسان کی کیا کہیں اس کو اٹھا کے نکال دیں بھائی بیٹھا رہے کس دن دور ہو جائے گا سنشے کیا بول سکتے ہیں اب بدھی ہے انسان کی کئی بھی بھٹکتی ہے کئی بھی گھومتی ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے ہر کوئی سواتنتر ہے اپنی بات سوچنے کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں ہر کوئی سواتنتر ہے سب سواتنتر ہے سوچنے میں ہو سکتا ہے میں اپنے طرف سے ٹھیک چل رہا ہوں سامنے والا سواتنتر ہے وہ غلط سوچ سکتا ہے تم کسی کی سوچ پہ تھوڑی کابو پا سکتے ہو اپنے کو اور اور بنا سکتے ہو change yourself and the world is changed جب اپنے کو بدل لوگے دنیا بدل جائے گی روز تو ہم کہتے ہیں اگر بدبو فیلتی ہے خوشبو بھی تو فیل سکتی ہے پر خوشبو فیلے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی ہم بنا محنت کیے چاہتے ہیں بس ہم لوگوں کو کہہ دیں تم اپنے ناک ٹھیک کر لو تمہیں خوشبو کیوں نہیں آرہی تم اور یتن میں لگ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ محنت کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کسی کے ایکارڈنگ بن سکتے ہیں لیکن ایک ایٹیٹیوڈ تو رکھی سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر سمیں تم غلط ہو سامنے والے کی ایگو پرابلم بھی ہو سکتی ہے نیچر بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا نیچر ہوتا ہے فالتو بولنے کا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا ہر سمیں ٹانٹنگ وے میں ہی بولنے کا بڑی بات نہیں ہے ہم اپنے آپ کو لیکن بنا تو سکتے ہی ہیں ہر ایک کے ایکارڈنگ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن اپنے آپ کو بنایا تو جا سکتا ہے at least for the time being اپنے اندر ایک ویچار رکھا جا سکتا ہے کہ اچھا چلو میں اپنے کو یہاں سے اور بناوں گا اتنی بھی feeling کسی کو نہیں آنی چاہیے اتنا بھی خیال کسی کو نہیں آنا چاہیے اتنی بات بھی کسی کے اندر نہیں آنی چاہیے میرے لیے اتنا discomfort بھی میری وجہ سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے ہم at least اتنا thought تو اپنے آپ کو دے ہی سکتے ہیں ہم کسی کی کنڈلی کھولنے بیٹھ جاتے ہیں اپنی صفائیاں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں کروت تو وہاں سے پیدا ہوتا ہے وکشیپ تو وہاں سے پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ہم انتر مقتا میں رہیں ہم صرف اپنے گیان کے نسچے میں رہیں ہم اپنے آپ کو گیان سے بنانے میں لگے رہیں تو problems کہاں آئیں گی کوئی بھی problem نہیں آئے گی سب کچھ smooth ہے سب کچھ smooth ہے لیکن اپنا ڈھنگ ہونا چاہیے دیکھو کسی سے فالتو سن سکو تو فالتو بولو نہیں تو اپنا مون میں چلو سمادھی میں رہو شانت میں رہو problem کیا ہوتی ہے پہلے ہم free ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پھر ہم چڑھتے ہیں نہیں سن سکتے ہو تو بولنا بند کرو فالتو بولو ہی نہیں کسی سے مون میں رہو سمادھی میں رہو شانتی میں رہو جو تم سے بن پاتا ہے اپنی سیوہ کرو کنارے رہو شور ہونا ہی نہیں چاہیے اور سن سکتے ہو تو بات کرو اور جب تم فالتو بولو گے نہیں تو کسی کو کہہ بھی سکتے ہو کہ ہم تمہارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑھاتے تم ہمارے لئے کچھ مت بولو کسی کے سامنے بات ختم easy ہوگا نا ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے mood کے according ہو سب کچھ کبھی ہم mood میں ہسی مجاک کے تو سب ہسی مجاک کے mood میں ہوں کبھی ہم mood میں نہیں ہے ہمیں برا لگ گیا تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے اب ایسے تمہارے چہرے پہ کوئی display تو ہوتا نہیں ہے جہاں پڑھ کے ویسا react کیا جائے سب اپنے اپنے mood میں ہوتے ہیں سب اپنی اپنی بات میں ہوتے ہیں اور ہر بات کو اتنا زیادہ negative ہی کیوں لینا کہ اُلَت جاؤ پریشان ہو جاؤ میری بات کہہ دیا میرے لئے کہہ دیا مزاک بھی تو ہو سکتا ہے سب سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو سارے ہی تو چل رہے ہیں گلتیاں کس کے جیون میں نہیں ہیں سب کے جیون میں ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو کیا ہو گیا ضروری تھوڑی ہے کوئی seriously ہی بات کہتا ہے ہمیشہ کئی بار آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں مزاک میں بھی بات ہو جاتی ہے ارے اس کا تو nature ایسا ہے تو کوئی اندر image تھوڑی بنی ہوئی ہے یا جو سن رہے ہیں وہ کوئی image تھوڑی بنا رہے ہیں کوئی تمہیں برا تھوڑی کہہ رہا ہے کوئی certificate تھوڑی issue ہو گیا دیکھو جانتا تو اور کوئی اپنے اپنے کو اندر سے ہے پر باہر سے کبھی کبھی کسی بات کو لے کے تھوڑا discomfort ہوتا ہے اگر آپس میں تو ہم ایک دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں اور اتنا receiving mind ہونا بھی چاہیے چلو کبھی لگتا ہے کسی کے سامنے کوئی نہ کہے ایک دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں کہ تھوڑا میرے کو feel ہو جاتا ہے میرے کو اکیلے میں بات بتا دو اب اتنی بات تو بچے گرو جی کو بھی کہہ دیتے تھے ہم لوگ کے سمیے سچنگ میں نام لے لے کے وہ پنلی گرو جی بول دیتے تھے تو کئی بار کئی لڑکیاں کہہ دیتی تھیں بھگوان آپ یہ بات نا ہم سے اکیلے میں کہہ دیں تو ہم receive کر جاتے ہیں جب آپ publicly بول دیتے ہیں تو شاید ہمارا ego hurt ہو جاتا ہے ہم بات سمجھنے کے بجائے کئی اور ہی نکل جاتے ہیں پھر بھگوان اکیلے میں بلا کے پیار سے سمجھا دیتے تھے بیٹا یہ بات ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے ٹھیک ہو جاتا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے ہر چیز کو manageable ہوتی ہے reactions دینے کے بجائے manage کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو manage کیسے کر سکتے ہیں reaction کبھی کسی چیز کا علاج نہیں ہے یہ بات اندر لکھ لو reaction کسی چیز کا علاج نہیں ہے کبھی کوئی گرنثی نہیں سلجے گی reaction سے آپ سوچو گے میں react کروں گا سامنے والا سمجھ جائے گا اب پتہ نہیں کیا سمجھے گا اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے چڑے کو چڑائیں گے الوا پوڑی کھائیں گے اور چڑے لے پھر بڑ بڑ ہو سکتی ہے کئی بار یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ تمہیں کہاں سے برا لگ رہا ہے ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ شاید تم اپنی گلتی نہیں ماننا چاہتے تو clarity کر سکتے ہیں نہ ہم بیٹھ کے اپنی بات کو clearly سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور main چیز تو پھر یہی آتی ہے کہ اگر ہم اپنے سو بھاو کو بھاو سے وش رکھیں تو نوبتیں ہی نہ آئیں problem تو کہاں سے اٹھتی ہے جب ہمارے سو بھاو پر ہمارا self control نہیں ہوتا ہے reaction کرنا چڑ کے بولنا گسے سے بات کرنا ہر بات میں mind کر جانا وہ چیزیں آپ کو خود کو بھی negative کرتی ہیں باہر سامنے والوں کو بھی negativity دیتی ہیں problem تو یہاں سے آتی ہے اب اتنا اونچا آتما کا جان بھگوان بول رہے ہیں پر اگر کسی نے اندر اپنی یہ والی صفائیاں نہیں کی آتما ٹکے گا تو نہیں اندر کہاں سے ٹکے گا آتما کا نشجہ تو نہیں ٹکے گا کوئی لاب ہوگا بھی نہیں اس سے تو جہاں سے problem arise ہوتی ہے ہم اس کو بیٹھ کے seriously discuss کر سکتے ہیں کہ میرے کو problem یہاں سے arise ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی نہ سمجھے تو آپ reaction دو اب آپ نے اپنی problem کبھی discuss کسی سے کی نہیں seriously کہ مجھے تمہارا یہ وے پچند نہیں آتا تمہارا ایسے بولنا اچھا نہیں لگتا اب وہ چیز کسی کو بتاؤ گے تو اگلا control کر لے گا بنانے تو اور کوئی بیٹھا ہے اپنے کو کیونکہ main بات یہ بھی ہوتی ہے کئی بار آپس میں ہم لوگ اتنا گھل مل کے رہتے ہیں ایسا لگتا نہیں کوئی ہماری بات کا اتنا برا لگا جائے گا لگتا نہیں کہ ہماری بات کو کوئی اس طرح سے negative لے لے گا تو ہم بے پروا رہتے ہیں کہ آپس میں ہی تو ہیں ہس بولی تو رہے ہیں آپس میں ہی تو بات کر رہے ہیں پر اگر ہم بتا دیں گے تو ہر کوئی کرم بنانے سے بچے گا کیونکہ گروہ نے تو ساودھان کیا ہی ہے کہ بھائی کسی کو تمہارا مزاک بھی برا لگتا ہے تو مت کرو کرم بن جائے گا اگر اگلا نہیں سہ سکتا مزاک مت کرو گروہ نے تو یہاں تک بتا رکھی ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں آنے والی کسی بات سے تم اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ کریں اپنے آپ کو جو ہم اتنا بھاری کیے رہتے ہیں میں ہی ہمیشہ غلط ہوں میں ہی ایسا ہوں کسی نے نیکہ ایسا سب کے اندر گن اوگن دونوں ہیں تم بھی کیول اوگن ہی نہیں ہو پر کیول گنوان بھی نہیں دونوں باتیں ایسا اور پھر سنتا پتا ہے کیا ہے ہمیں جو ہمارے لیے اپوزٹ بولا گیا ہوتا ہے نیگیٹیو بولا گیا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد رہتا ہے کئی بار ہماری تاریف بھی تو کی گئی ہوگی اسی موقع سے کئی بار تاریف ہوئی ہوگی ایسا کی گئی ہوگی وہ ہمیں یاد نہیں رہتی کیونکہ اس کو ہم انبیلٹ مانتے ہیں کہ وہ تو میں ہوں ہی شکر ہے کسی کو نظر آگئی پر نیگیٹیویٹی ہمیں یاد رہ جاتی ہے ایسا نہیں یہ ایک چیز ملتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک چیز ملے دونوں ملتی ہیں نیگیٹیو اگر کہا جاتا ہے کئی بار ہمارے لیے پوزیٹیو بھی کہا جاتا ہے پر پوزیٹیو یاد نہیں رہا بھول بال گئے پوزیٹیو کو تو ہم اُلج کے بیٹھ گئے پریشان ہو گئے لیکن باتیں تو دونوں ہیں اپ کو اچھا بھی کہا ہی جا رہا ہے اور اگر آپ کی اچھائی کوئی نہ دیکھے تو آپ کے ساتھ رہے کیسے اچھا بھی دیکھا جاتا ہے پر جہاں کوئی نیچر ایسے ہوتے ہیں ان پہ ورک کر لینا چاہیے کوئی برائی والی بات نہیں ہائپر ہو جانا جلدی چڑ جانا اسے میں رہنا تیش میں رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے اب تم ایک بات سوچو گیانی کا عوضہ تو سب سے بڑا ہے لیکن کبھی ہم نے گروہ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے عوضے کو پکڑا ہو کبھی بھی نہیں پکڑا ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث ہو کے چلے آج بھی ہوتا ہے اب کہیں ہم تو ہر کچھ ہمارے حکم سے ہونا چاہیے ہم سے پوچھ کے ہونا چاہیے کئی بار ہوتا ہے کئی لوگ میسیج دوسروں کے تھوڑ بھی کنوے کر دیتے ہیں باتی نہیں کرتے آج ہم ڈاکٹر کے جا رہے ہیں آج ہم ستسنگنی بیٹھ پائیں گے کہیں گے تو ہم نے آگیا لی ہم سے تو باتی نہیں ہوئی ہمیں تو میسیج ملا لیکن اتی اتی باتیں اگر پکڑنے لگو شانتی ختم ہو جاتی ہے شانتی ہو جاتی ہے ریلیکس رہنا بھی پڑتا ہے ریلیکس کرنا بھی پڑتا ہے it's okay کوئی بڑی بات نہیں ہے چھیک ہے چلے گا فون آتا ہے کبھی بار ہم اٹھا لیتے ہیں نہیں ہمیں تو فلانے سے بات اچھا کر لو کبھی بار ہم اٹھاتے ہی نہیں ہمیں پتہ ہم سے بات ہوگی نہیں ابھی تی اتی باتوں کو ایشو نہیں بنایا جاتا ہے مل جل کے ہی چلتا ہے سارا کچھ پیار سے ہی چلتا ہے سارا کچھ ہر چیز پہ اگر ہم ایشو بنا لیں گے تو کسی کا بھی پیار نہیں رہے گا جو ساتھ چل رہا ہے محنت کر رہا ہے وہ بھی چڑ جائے گا کہ میرے سے بات کرنے میں ان کو برا لگتا ہے کوئی نہ کرے اگلوں کو پریشانی ہو جائے گی کمفرٹ زون ہر جگہ نہیں ہوتا گروہ کے لئے مند میں کوئی ریسپیکٹ ہوتی ہے بھاونا ہوتی ہے لگتا چھوٹ چھوٹی بات ان سے کیسے کریں جھےپ ہوتی ہے تو سب کی بھلائی کے لئے ان چیزوں کو طول نہیں دیا جاتا اوکے لیٹ اٹ بی سو چلے گا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چلتا ہے آرام اندر ہونا چاہیے براڈ ایٹیٹیوڈز ہونے چاہیے براڈ ویزنز ہونے چاہیے تب مزا آئے گا آج ہم ہی کچھ کریں سمجھو تم کسی سے شکایت کرو آپ نے کہا کیوں نہیں میں گھر نہیں ہوں تو اگلا میرے کو چلا سکے گا اور ہم کچھ سوچ کے کر رہے ہیں لہر آگئی ہوگی ہو گیا لہر آگئی کہیں چلے گئے لہر آگئی کچھ بھی ہو گیا ارے ہم نہیں تھا آپ نے پیچھے سے محفل لگا لی ہم نے لگائی نہیں آگئی لہر ہو گیا اب پرابلم تو یہ ہے نا ہم بھی کرتا ہوکے کچھ کریں تو بڑا کچھ سوچیں تم لوگوں کی طرح دنیا داری لوکاریت کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا اب ادھر تو لہر اٹھتی ہے ہو جاتا ہے کسی کا حقی نہیں ہے اس میں کوئی بیچ میں پڑے اور کسی کی ٹانگ اڑانے کے چکر میں کوئی خود گالی کیوں کھائے گا کامن سینس کی باتیں بھی تو ہوتی ہیں کچھ براڈ ویژنز ہوتے ہیں جانی کرتا ہوکے کرم نہیں کرتا ہے جو اس کو پکڑا جائے روکا جائے دادا جی کو لاسٹ میں سنکلپ ہوا حلدوانی جانے کا سب روک رہے تھے شریر کی حلتی ایسی تھی اور اس سمیں فاسٹ ٹرینز نہیں تھی دو دو دن بامبے سے لگتے تھے سب نے منہ کیا مچ چلو دادا نے اس ٹیم ایک ہی بات بولی میرے کو روکا مت کرو میرے کو روکا نہیں کرو ہم اپنے سے جان نہیں رہے پر ابھی سنکلپ ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں آنا انہوں نے اصل میں لکھنو کی درتی پہ تھالی لائیا سمیٹ نہیں تھے گیانی کوئی کرتا ہو کہ کچھ کرتا ہی نہیں کچھ باتوں پہ ہماری ناراضگی ہماری ایریٹیشن بہت ویرڈ لگتی ہے سنسلیس لگتی ہے کہ کوئی ارث نہیں ہے اس چیز کا میننگلیس بات ہے سمجھنا چاہیے چار لوگوں کے بیچ جب ہم رہتے ہیں میچیورٹی ہونی چاہیے ایک بچپنہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے سو بھاو میں کھلاوٹ رہے ہستے بولتے رہے مو ٹیڑا نہ کریں ناراض نہ ہوں کروڈ میں نہ آئیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے لیکن بچپنے کا ارث امیچیورٹی بنا دینا وہ غلط ہے گیانی بال سلب ہردے سے ہوتا ہے لیکن چیشٹا بالک والی نہیں کرے گا انگ اٹھا مو میں ڈال کے نہیں بیٹھ جائے گا سمجھنا بات کو مٹی کھانے نہیں لگ جائے گا بال سلب چیشٹائیں یہ نہیں ہوتی ہیں جب گیانی کی بال سلب چیشٹا کی بات آتی ہے اس کی انوسینسی ہے چلاکی چترائی ریزلٹس اس پہ امپریشن پڑے اس کو اچھا لگے اس کو برا یہ کھال نہیں ہوتے اس کے اندر تو بال سلب چیشٹا کہلاتی ہے ایسے نہیں بچے کی طرح ہر بات پہ بیفر جائے ہر بات پہ کھج جائے چر جائے یہ بال سلب چیشٹا کا روپ نہیں ہے بال سلب چیشٹا منب ایک سیکنڈ پہلے کی بات بھول جاؤ بال سلب چیشٹا منہ اپنے آنند میں راؤ بال سلب چیشٹا منہ چیزوں کو مائنڈ کرنا بند کر دو ریلاکسیشن کمپلیٹ ریلاکسیشن آتم مستی موج آنند یہ یہ جو نیچر میں ہائپر ہونا ہے یہ سب سے غلط چیز ہوتی ہے کسی بھی قیمت پہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں موج سے چلو شانتی سے چلو پیار سے چلو ایسے رہو کہیں پر بھی کسی کو فیلی نہ ہو کہ کوئی ہے بھی سہی دوسرا ایسے رہو اتنا چپی میں اتنی مونتا میں اتنی خوشی میں اب چپی آتی ہے تو تم شمشان جیسی چپی کر لیتے مندر جیسی چپی کئی بار کیا ہوتا ہے اب بیاس بھی کرتے ہیں چپ بھی رہتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اس میں بھی جیسٹرز نظر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وقتی سڑا ہو ہے چڑا ہو ہے وہ غلط ہے چہرے پہ smile رہے بات کرو تو ایسا نہ لگے کہ تمہیں کوئی الجھن ہے اندر پر ویسے اپنے آپ کو بناو اب اپنا اجیان دیکھ کے بھی کبھی موڈ خراب ہوتا ہے اب اس کی خیج دوسروں پر تھوڑی نکالو گے اگر تمہیں اپنا اجیان دکھا تمہیں اپنی گلتی دکھی تمہیں پریشانی ہو رہی ہے اس کا خامی آزاد دوسرے نہیں بھک دیں گے اس کو اندر ایک کونے میں رکھو باہر سے نورمل نیچرل رہو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں یہاں کوئی تمہیں پچکارنے نہیں بیٹھے گا کوئی تمہیں سہارے دینے نہیں بیٹھے گا ہر کوئی اپنے گیان کو اپنے اندر گھوٹے اور اپنے آپ کو بنائے اپنے آپ کو بدلے اب تم ایک بولتے ہو تو چار سنتے ہو تم کرتے ہو تو سامنے سے کرود ملتا ہے جا کی اپنا لکھو پڑھو کنارے بیٹھ جاؤ سو جا کے ریسٹ کر لو زیادہ اچھا سامنے پڑھتے ہی کیوں کہ تمہارے سامنے جاتے ہی پھر تمہاری بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تمہارا action point out ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات تمہارے وپری چلی جاتی ہے سامنے ہی مت پڑھو کسی کے کنارے رہو اپنا جتنا سامنے رہو گے اتنے point out ہو گے ہو سکتا ہے کچھ تمہاری ہو حرکت ہے کچھ ہو سکتا ہے میں جو کسی کے اندر تو جب دو بار چار بار تم نے دیکھا کہ تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے سامنے ہی مت پڑھو دیکھا کوئی outsider بیٹھا ہے خود ہی باہر چلے جاؤ خود ہی مت جاؤ سامنے زیادہ بیٹھا رہے کہ کوئی بیٹھا ہے پھر اس کو میرے لئے کچھ کہ دیا جائے گا پھر میں چیڑوں گا situations کو avoid کر لو avoid بھی تو کیا جا سکتا ہے situations کو پر چلو پھر بھی کبھی کوئی بات آ گئی سامنے اب آ گئی تو react نہیں کرو گاری آوات ایک بات آئی چھپو جاؤ کیا سمجھے گا کوئی کیا image لے جائے گا تمہاری تمہاری ایک ہی image ہے تم بھگوان کے بچے تمہاری اپنی کوئی image کیوں ہے کیوں سوچتے ہو اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی دودھ کا دھولانی جس سب کے اندر ہیں بات کبھی کیسی بات ہو جاتی کبھی کیسی ہو جاتی کبھی لگتا ہم نہیں کھاتے روز کرو کرے لے اور کبھی شگر ہو جاتی روز سیون کرو پھر اس کرے لے جوس نکال نکال کے بھی پیتے ہیں سب وقت وقت کی بات ہوتی ہے ساری بات وقت وقت کی ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا ہر سمیں ایک بات ہے ایک بھاو ہے ایک وی چار ہے وقت کی بات ہے اور تھوڑا سا ایکشنز کو کنٹرول کر لو موقعی نہ پڑے کسی کو پر سمجھو کبھی کوئی بات ہو بھی گئی ضروری نہیں ہوتا ہمیں جت لانا ہے کیا ہو گیا میں اندر بھی تو پی سکتا ہوں بات کو میں اندر بھی تو گم کر سکتا ہوں بات کو کیا ہو گیا اور اپنا پتا نہیں چلتا ہم بھی تو کئی رییکشنز کرتے ہوں گے ایسے تو سامنے سے بھی نہیں آتا پہلے ہم اتنے فری ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے پھر ایک دوسرے کے سر چڑھ کے ناچتے دو گوپیوں کے بیچ سے کرشن کیوں گم کیا کیوں لاد کیے کیوں چپ کے ایک دوسرے سے کیوں فری ہوئی زبان بھی کیوں فری ہوئی ایک دوسرے سے میری طرف سے تو دوش ہے یہ تمہارے اگر تم میری درشتی سے دیکھو تو یہ بہت بڑا دوش ہے ایک دوسرے کے لئے مریادہ کے علاوہ بات نکلنی نہیں چاہیے امریادی تاچ رہا تمہارا کیوں ہم تو نہیں بولتے ایک دوسرے کے لئے فالت تم کیوں بولتے ہم تو نہیں کرتے ہی بات سوچ کے دیکھو نا پہلی گلتی اپنی ہے ہم فری کیوں ہوتے ہیں کسی سے اتنا مریادہ کہاں گئی کنٹرول کہاں گیا صحیح ہم ہونا چاہیے مو کھلے ایک دوسرے کے لئے ریسپیکٹ فولی ادھروائز نہ تیج بولنے کی ضرور آتا ہے نہ کروڈ سے بولنے کی ضرور آتا ہے نہ ٹانٹ کرنے کی ضرور آتا ہے مطلب ہی نہیں سب پریتم دیا سکھیان ہیں سی گوڈ ایوری ویر بھگوان کیوں نہیں دکھتا تم loose ٹاک کرتے ہو تو کوئی تم سے loose ٹاک کرتا میں کئی بار دیکھتا ہوں جنٹ لوگ آپس میں کھڑے ہوتے ہیں آپس میں loose ٹاک بھی کرتے ہیں لیکن میرے جاتے ہی سب سیدھے ہو جاتے ہم نے کسی کو چھوٹی نہیں دی کوئی فال تو بول سکے ہمارے آگے بھی بول سکے جائی گرو جی کے سمیں بھی گروپ تھا سب جنٹ لوگ اُلٹا مزاک اُڑاتے تھے اس کی نہیں بنتی کسی سے پیار سب سے تھا ریسپیکٹ سب کی تھی لیکن جب وہ لوگ وائی آت باتیں شروع کرتے تھے ہم گھزگ لیتے تھے ہم کو کھڑے ہی نہیں ہو ہم کو چکر میں پڑھ آج وہ بول رہے ہیں کلم بولیں گے اپنا ہی چر خراب ہوتا ہے کسی کا کیا جائے گا اور آج تک یاد ہے کبھی کسی سے فالتو بات ہوئی نہیں اتنے سال سب کے ساتھ رہنا ہو آج تک نہیں یاد کسی سے لوز ٹاک کی ہو کسی سے فالتو بولا ہو کسی کو ریپلائی کیا ہو کسی کو ٹانٹ کیا ہو کسی کی گلتی بتائی ہو کوئی بات نہیں آج دن تک اچھا ریکارڈ ہے اٹلیسٹ اپنے من میں بڑی سنتشتی یہ بدنامی ضرور ملی بیٹھتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے ایک تو آتا تھا آرکے پورم سے جان کے چار لو یہ تو سوامی جی ہیں نے کہا ہم سوامی جی ہیں کیا پروبلم گرو جی اتی میند کر رہے ہیں سوامی بنانے کے لیے سوامی جی ہیں اس کا اصل میں وہ ہوتا تھا ہم چڑھتے ہی نہیں تھے گرو جی کے سامنے بھی آو سوامی جی ادھر آجاؤ بھگوان مسکر آتے لاکھ شکر ہے بھگوان کا تمہیں پتہ ہے تم اوچھے ہو سوامی ہیں ایک اپنی ڈگنیٹی بنا کے چلنا اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہمیشہ ہم دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اپنی ڈگنیٹی بنا کے چلنا کیونکہ جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہم کو ملتا ہم رییکشنز دیں گے ہم کرود کریں گے کھتے دن کوئی برداشت کرے گا مو کھلے کا سامنے والے کا بھی پر اگر ہم مون میں چلیں گے ہم مسکر آکے چلیں گے ہم ریسپیکٹ فولی چلیں گے ہمیں بھی ریگارڈ اور ریسپیکٹ ملے گا جان کے انوسار رہنی جان وان کا آچرن اب وہ اپنے سے پوچھ کے دیکھ لے تمہاری جان والی درشتی ہے بھگو درشتی ہے جان والا آچرن ہے تمہارے من میں کسی کے لئے راگ دویش تو نہیں ہے تم کسی کو نیچہ تو نہیں دکھانا چاہتے تم کسی کو اپمانت تو نہیں کرنا چاہتے تم کسی کے اندر امیز تو نہیں ڈالنا چاہتے وہ تم دیکھو اور اگر یہ سب کچرا نہیں ہے ہے بھگوان پھر پھر بھگوان ہے تو بھگوان کی لیلا ہے بھگوان کا دوش تو نہیں سکتا بھگوان کی تو لیلا ہے پھر دوش کی بات تو کیسے کریں پھر لیلا ہو گئی بس لیلا ہے بھگوان کی تو میں آنند لیتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دادا جی اگر آخرین تک اپنے کو بنا سکے ہم لوگ کیوں نہیں بنا سکتے اپنے کو انہوں نے اریک کے اپنے کو جھکا دیا یہاں شادی کا ہی ڈیسیزن ہوا اتنا کچھ باتیں آئیں سامنے ہم ہی نے پوچھا گرو جی سے دادا جی کو روک چاہیے تھا لکشمی بھگوان نے آدیش دیا تھا مایا میں جا کے نکل کے آؤ ہم نے کہ تو دادا جی کو روک چاہیے تھا یہ کون سا طریقہ لکشمی بھگوان بول دیتی تھی یہ بھی تو آپ کا مو ہے اور دادا جی ترنت چپو کے اپنے کو بنانے میں لگ جاتے تھے صحیح ہے میں اتنا بھی انٹریفیر کیوں کی ہم نے وہ باتیں سنی بات جلتی چھوڑی گیتا بھگوان نے بولا دادا نے پوچھا تھا بات اور کبھی بھائی چانس بول پڑتے تھے لکشمی بھگوان بول دیتے تھے یہ آپ کا مو ہو گیا نا بیٹی کے لیے ترنت چپو جاتے تھے بولا ہاں میرے کو بنانا چاہیے میں اس کے معاملے میں کیوں بول رہا ہوں تو تمہارے انڈر ہے نا تم دیکھو اتنا اگر وہ اپنے کو بنا سکے ہم یہ دو آدرش دادا جی کے اپنے آگے رکھ لیں اپنے آپ کو بناتے جائیں ہمیں یہ کیوں تینشن ہوتی ہے میں غلط نہیں ہوں میں ایسا نہیں ہوں میرے کو ایسا کیوں کہا یہ تینشن ہی کہا تو صحیح دیکھو ہر بات کا پوائنٹ ہے تمہارے پاس دادا جی کو ایک نے بولا دادا میرے کو کسی نے ایسے برا کہہ دیا میرے کو ایسا چھید ہو گیا روٹی جتنا بڑا چھید ہو گیا دل میں دادا جی بولتے ہیں لا دکھا میں مرم لگا چھید دکھا میں مرم لگا دادا ایسے تھوڑی چھید ہو ہے اور تیرے خیالوں میں چھید ہے بات ختم چھید کہاں ہوتا ہے خیالوں میں ہوتا ہے برا کس کو لگتا ہے من کو لگتا ہے ہرٹ کون ہوتا ہے ایگو ہوتی ہے تُو کون ہے من تُو جوت سروپ شانت سروپ بود سروپ اپنا مول پچھاں تُم کیوں چھوٹے اپنے سوروپ سے پرکشا ہوئی تمہاری سارا دن بھگوان پرکشا لیتا بڑے آئے گیان سنانے والے سننے والے بڑا لائف ڈیووٹ کر دی گیان کو آؤ پرکشا بھی دو کیا پریشانی ہے تمہیں اب پرکشا دو پتا چلے پھر پوچھو وہ کون ہوتی ہیں تمہیں اس کا آنسر بھی آتا ہے وہ بھگوان ہوتے ہیں اس کا آنسر بھی آتا ہے تمہیں پھر الجن کس چیز کی ہے کوئی الجن والی بات ہی نہیں آنند بھرا جیوان ہے وہی بات ہے جس کے پاس باہر کا کوئی رگڑا نہیں اس کا من رگڑا ہے من کا بندھ نہیں بہت ہے جب ساری دنیا سے تم نے جگڑا کر کے اپنے کو چھڑا یا من سے بھی چھڑاؤ نا اس کو باقی مرس بنا کے بیٹھے سارا دن اس کے رگڑے میں کھائے پڑے اتنا تم نے محنت کی ساری مایا سے اپنے کو چھڑا مان کی مایا میں باقی فسنا ہے من کی مایا میں بندھ نا ہے باقی من کی مایا میں اُلجنا ہے نہ اپ کرو کسی کو نہ ڈاؤن کرو کبھی آ لگتے ہو کسی کو اپ کرنے تو میرے بھگوان جیسا ہی ہے حالان کی کوئی ہو نہیں سکتا بھگوان جیسا پرچڑا دو گیا پھر کس دن تمہارا موڈ خراب ہو گیا تو سوچو گے کون سا کھڑا خود کے گراؤں وہاں پہ یہ تو سنسار ایک بہوار ہوا سمت تو بھاؤ میں رہو سم رہو تمہیں ہم نے کہا ہی نہیں کسی کو چڑھا یا کسی کو گراؤ کیونکہ ہم تو جانتے چڑھانے والے گراتے پیر کو مجاور ہی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کہیں سوارت پورا نہ ہو تو مجاور چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے پیر وچارہ سڑک پہ اکیلا بیٹھا ہے کہاں چھوڑ گئے مجھے یہ بھی تو تمہاری بھول ہے پہلے کسی کو اتنا کبھی دیکھو نا پکچر بناتے کبھی خوشی کبھی گم نہیں آئی کبھی لاد پیار سیوہ کبھی خسیانی بلی خمبان اوچ نہیں آگئی ہے تم کنفیوز رہتے ہو سب کنفیوز رہ اگلے کو بھی نہیں پتا میں بھگوان شیطان ہوں وہ تنشن میں آئے گا میں اس کے درشتی میں ہوں کیا چیز تھوڑی دیر پہلے میں بھگوان تھا تھوڑی دیر پہلے اب بیڑن تو گئی تھوڑی دیر پہلے بیڑ رہا تھا لاد کرنے آگیا منانے آگیا بھگوان بنانے آگیا تم نے تو کسی کسی روپ میں بھگوان کو بھی کنفیوز کیا ہو بھگوان جی کو سمجھ ہی نہیں آرہا میں نے کرنا کیا ہے کہ جاننے کا ہے کیا کرنے کا ہے جر اپنے سو بھاو کو سمجھ نے کی کوشش کرو اپنے آپ کو پہچان سب پرابلم اپنے اندر ہے اور solution اپنے اندر سے ڈھونڈا جاتا ہے اپنے اندر سے ڈھونڈا جاتا ہے معلوم ہوتا تھا نا ہمیں بھی کوئی فالتو بولتا ہم گرو جی کے روم میں بھی بیٹھے ہوتے تھے ہم زرہ واش روم تک جا رہے بھاگ لیتے تھے ہم وہا سے در لگتا تھا یہ فالتو بولے گا ہم بھی بولیں گے یا ہم نہیں بھی بولے بات میں لگے گرو جی کو بتائیں situations کو avoid کر جاتے تھے situations کو avoid کرو گرو جی بھی بھی کوئی ایسا وقتی بھی ہوتا تھا لوگوں کے اندر ہوتی ہیں جیلیس یریٹیشن ہوتی ہیں کئی بار گرو جی پیار کرتے تھے تو آتے بھی تھے وہ لوگ ان کا سچنگ attend کرنا بعد میں لنچ وغیرہ پہ ہم avoid کر جاتے تھے نہیں جا رہے کبھی بتا دیا تب یہ ٹھیک نہیں ہے کبھی کہ دیا دوری ہے نکل جائیں گے پتا تھا بیٹھے تو فالتو بات ہوئے گی اگلا چھپ رہے گا نہیں وہ جیلیس نکالے گا اپنی تو ابھی تو ایسی situations بھی نہیں ہم ہم خود cool mind نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے شاید سب disturbed mind ہیں پر جس دن cool mind ہم خود ہو جائیں گے سارے cool سمجھ میں آئیں گے آپس میں بھی discuss کرنے کو کچھ رہی نہیں جاتا جو right track پہ چلتا ہے وہ ایک بات بھی دوسرے کے آگے نہیں کر سکتا دیکھ اس نے ایسے کیا دے یہ بھی نہیں رہ جاتا آپس میں بات کرنے کو جو خود right track پہ اپنے کو بنا رہے کہ پیٹھ پیچھے بھی کسی کی چبلی کیوں کرنی کسی کے سامنے بھی کوئی گھٹنا ہوگئی تو بھی بات کیوں کرنی ہم مثال میں صفائی دینا چاہتے اگلے کے mind سے تو نکال دو نا بات کو کیا ضرورت ہے اگلے کے پاس اپنا mind ہے اس کو نکال نا ہوگا clean کر نا ہوگا اپنا mind کر لے گا سیدھی بات کیوں لجنا فالتو کی بات جو آتم آنند کی بھگوان بات چھوڑوگے تو پاسکوگے یہ swimming pool ہے اس میں تمہیں مزہ آتا ہے اپنے سو بھاووں میں ورتنے میں مزہ آتا ہے اسی گندگی میں سواد آتا ہے اسی اوچھے پن میں سواد آتا ہے ایک بار یہ سکھ گیان والا آجائے ایک بار یہ سکھ پوترت والا آجائے ایک بار یہ سکھ سیم والا آجائے پھر آپ کو وہ سب ویسے ہی اچھا نہیں لگے جس کو اگر نانک صاحب بولتے ہیں یہ سکھ آوے یہ رس آوے تو وہ رس نہیں بھاوے اگر یہ رس آئے گا تو وہ رس تمہیں اچھے نہیں لگیں گے تو یہ رس پینا سیکھو آتما والا گیان والا نشجے والا کسی کا ہووے نہیں ہووے میرا گیان سے آچرن ہونا چاہیے مجھے کسی کو دیکھ کے اپنا آچرن نہیں بگاڑ میرا اپنا نشجے ہو میں اپنے اس پہ ہوں تو کو بھی نہیں کسی کو بولو بھی نہیں لیکن اپنا بیلنس بھی مت خو اگر تمہیں آنند میں رہنا ہے ہوں باہر سے بولتا بھی ہو پر اندر سے بیلنس نہ کھوتا پر تمہاری استhitین نہیں ہے تو تمہیں اندر سے بھی سترک رہنا چاہیے باہر سے بھی سترک رہنا چاہیے very simple آئی بات سمجھ میں ہنجی پرمیلا جی انمیوٹ کریں ہری 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 ستر کو چھوٹ لگ گئی ہے اچھا چانک رسوی میں گر گئی اکیلے رہتے ہیں وہ اچھا وہ سر میں کلوٹس آگئے تھے اور سر میں ٹنگ کے بغیر بھی لگے ہیں اب آئی سو رہے ابھی تو مشکل سے آپ خود تھیں کوئی تھیں سیوا کرنے پہنچ گئیں سمجھ نہیں آرہی تھی زیادہ تو بہت خواب تھی ان کی کوئی بات نہیں کوئی ہے نہیں سب انتظام بنا پڑا ہے بھگوان کی سب پر کرپا ہے کوئی بھی انتظام نہیں ہے بھگوان کی سریشتی میں کبھی کوئی نمیت بن جاتا ہے لیکن بھگوان کی سریشتی انتظام نہیں ہے بھگوان بیٹھا ہے سب کے لیے سب کی سنبھال کرنے کے لیے ہو جائے گا انتظام ان کا بھی اور جب نہیں ہو پاتا ہے تو بھگوان اپنی شریر میں طاقت دے دیتا ہے سب کچھ بہت اچھا ہے جو بھی پر ماتما کی طرف سے ہو رہا ہے سب کچھ بہت اچھا ہے الٹا کیا پتا آپ پہنچے ہو بھی آپ سے ست سننے بھجان سننے ان کا بھی اچھا حساب کتاب ہو جائے بڑی بات نہیں ہے یہ سب بھگوان جو کھیل بنائیا ہے نا اس کے کچھ نہ کچھ ہے راز چھپا ہوا حرکت میں برکت کیا کہہ رو بات کی دو تین میں بڑی پوزیٹیو ہوگئی پرسو ہی تھی بات کل سو میں پھر میں گئی تو سو چھے مجھے نیچھے اتری سو چاہے سو سن رہی سو بڑا پرسو بہت رہی تھی سو کل سو چھے مجھے میں نیچھے سو تھی سو چھے سو چاہے کری آنٹی جو آپ نے بتایا تھی کتھا وہ میں سن رہی ہوں سن لے تھی ہمارے پاس تو ایک ہی کام ہے نا مانوی ہیلو بھائی جی اوہر یو کیسے ہو بڑی گا تم کان سے ہو میں کینیڈا سے بڑھ رہی ہوں ہنہ کی سیستر ہو کیا ہنجی بلکل اچھا 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 تیرے سے تاتشاد پہلی بہر ہو رہی ہے نا نہیں نہیں کیوں میں پہلے بھی باگ کری تھی اور پھر میں ملی بھی تھی جب اندیا بھی تھی ملی بھی تھی ملی بھی تھی ملی بھی تھی جلدی جلدی تھی کرنا پھر یاد رہے گا مجھے کینیڈا پوچھنی ہوئی ہے میں سنتی ہوں وانی جب میں کھانا وانا بنا رہی ہوتی ہو تو میں تو گھر پہ کے لیے ہوتی ہوں جب کھارا کھا رہی ہوتی ہوں تو ایرا بڑی ٹائم ہو جاتا ہے ان کو من کو دونوں کو جو آپ کے لیے ہوتی بھوڑی ملوکل تو اب بھوڑی تھی بھوڑی تھی بھوڑی تھی بھوڑی تھی ہم جب بھی تو مجھے وہ ایسا ایک کوئن مل جاتا ہے جو اس دن کے لئے اپت ہوتا ہے ابھی بھی آپ اتنی اچھی بات کر رہے تھے کہ مطلب کبھی کبھی اپنی فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ دوسرے کے لئے نکلتی ہے پر وہ کیوں تمہاری فرسٹریشن لے تمہارے اجناتی تو مطلب آج بھی میرے ساتھ میں کتی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور پھر میں اس پہ میں اس کو کچھ بول رہی ہوں اور وہ میرے کو جواب نہیں دے رہا ہے اور پھر میں اس سے میرے کو غصہ آ رہا ہے میں نے کہا کیا آئی گے what is this اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا ہی میک میوٹ پہ ہے تو وہ اس کو سنائی نہیں کرتا تو وہ پوچھے جواب کیسے دے گا پھر میں نے اس کو سوری بھولا میں نے کہا سوری میری گرسی چھلی پھر اگر ہم تھوڑا سا دھیرت سے دیکھیں تو گلتی لاسٹ میں اپنی مل جائے گی ہے نا مان لو تم میوٹ پہ نہیں ہوتی تو بھی اگر وہ نہ رسپانڈ کرتا تو بھی ایک گلتی مل جاتی اپنی کہ میں اتنا ایکسپیکٹی کیوں کر رہا ہوں کوئی بات نہیں اگر نہیں رسپانڈ کیا تو اگر ہم تھوڑا سا دھیرے رکھیں گے شانتی رکھیں گے تو ہمیں ہمیشہ اپنی مل جائے گی اور بجائے ہم سامنے والے سے سوری ایکسپیکٹ کریں ہم سوری بولیں گے کتنا ڈیفرنس ہو جائے گا اب اپنے کو گلتی سمجھ آگئی تو تم نے اس کو سوری کہہ دیا اگر تمہیں اپنی گلتی نہ سمجھ آتی تو تمہیں یہ ایکسپیکٹ ہوتا کہ ہی شوڈ سے سوری ہی شوڈ فیل سوری اور اگر وہ کہہ دیتا سوری you should you must be sorry ہے نا پھر آگے سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں پر اگر ہم اپنی مستیک ڈھونڈیں گے تو پرابلم نہیں آئے گی تو اس لیے سب سے اچھی جان کی باتی یہی ہے ڈائیو ڈیپ اپنے گہرے میں اترو اپنے من کو پہچانو اپنے ساکشی بنو اسی سے کلے آنے اور ابھی میں ایک اور بات کہہ دیتی آپ کی میں پچھلی وانی سن رہی تھی اس میں آپ نے ایک بات پڑی پیاری بات بولی تھی کہ بھگوان کو ساتھ لے کے چلو تو تمہاری ناف جو ہے وہ ڈگمگائے گی پر ڈوبے گی نہیں اور ابھی آج کل اتنا مطلب فیر ہو رہا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہلپ کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی اچانک سے ایسے نکل کے آجاتا ہے ہلپ کرنے میں نے کہا کہاں سے آئے تو پر وہ بھگوان نے تو بھیجا ہے کہ مطلب کتی کیا ہے اگر اس پہ چھوڑ دو تو وہ تبھارا پورا خیال رکھتا ہے پورا بیوٹیف بہت اچھی چل رہی ہو بس بریک مت لیا کرو سنتی رہو رگلر اور ایسے تیزی کٹھے کرو ببکل دی بس میرے ہاں پہ نا اچھلی رات کے ایک بجر سار ڈیٹ بجرہا ہے بھی تو میں کبھی کبھی جاگ نہیں پاتی ایسا لیٹ بات کرنے کے لیے تو میں ایک دن تو میں نے لائک چلائی اور چلاتے چلاتے ساتھ میں میری مین بھی لگ گئی پھر میں نے کہا پھر آج میں نے کہا آج میں پورا ٹائم جاگوں گے آج میں پوری بھاڈی تروں گی اور آپ سے بات کرنے کے لیے تو جس دن ہمارے ہاں ایونگ کا ہوتا ہے اس دن میں ایونگ میں بھو اسے پوچھوں گی کتنے بجے تو میں اپنا ٹائم دیکھوں گی شاید میری میری شام میری سبھے کے پانچ چھ چھ اچار بجے ہوں گے تب پڑ پہ دیکھ ہمارے ہاں شام کو پانچ بجے کا ہوتا ہے پوچھے بیٹے گوڈ بلیس یو ہری اوم ہری اوم پوچھا ورما ویشالی ہری اوم بھی ایجی ہری اوم ہری اوم ہری اوم آپ کے موہ سے یہ نام سنکھے اپنا ہیتنا پیارے لگ رہے ہیں میں آپ نے تو نام تو ایسے ہی پیارا ہے پوچھا ورد تGuڑائی بھگوان سے ہوا ہے پوچھا بھگوان کی ہوتی ہے اور کسی کی پوجھا ہوئی نہیں آج تک لوگوں نے ایسے دامات کی بنا رکھی ہے پوچھا ہوتی تو بھگوان کی ہے ہم تینکیو بھیae مدلت اتنا آپ نے پوچھا نام ہو تو نشجہ کر لو میں بھگوان کی ہوتی ہوں میں آپ ہی کی ہوں بھیae میں ربکش کرتے ہی کسی کو بھگوان ہی یاد آنا چاہیے ہم آپ ہی کی ہوں بھیا میں آپ ہی کی ہوں اور بے آپ نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے اتنا شاند بنا دیا ہے اتنا حلچل سے پری کر دیا ہے مطلب اتنا اچھا فیل رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بے اور مطلب کل سے لگتا تھا کہ میرے آج بات ہو پائے گی نا تو پتہ نہیں رات سے سبھے سے بات ہی کری جائے کہ میں آپ سے یہ بات کروں گی آپ سے وہ بات کروں گے اور آپ میرا بلینک ہو گیا ہاں ہاں تمہارا سپیشل میسیز تھا کہ پوجا سے ضرور آج و مہ بات کر لینا یہاں بہت چیزا ہو گیا جی مطلب بہت اچھا ہو گیا اتنا ایسے لگتا ہے مجھ جیسے کو آپ نے بھلا لیا میں تو کہیں بھی نہیں نکلی تھی آپ کیسے لے آیا جی مجھے آپ نے چن لیا آپ ہیں آپ بھی لے آیا جی بس مطلب میرا سارا من میرا پیار میرا سب کچھ میری کھیج سب کچھ آپ کی طرف ہے پر جو ادھر ادھر میچ میں thoughts آتے ہیں نا وہ مجھے مطلب لگتا ہے کہ بس میرا دھیان صرف اور صرف بھگوان میں ہو تو بس جو جو بھگوان سے پیار گہرا ہوتا جائے گا دھیان صرف بھگوان میں ہی رہ جائے گا اور کسی میں من جائے گا ہی نہیں جا سکتا بھی نہیں ہے جس کا بھگوان سے پیار ہے اس کا من کےول بھگوان میں ہی رہے گا دوسرے میں جائے گا ہی نہیں اس کا من اور یہی سچ چاہیے اور کچھ بات بس یہی ہے کہ میرے من سے سب کچھ ہٹ جائے بس آپ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیتہ یادہ ہری اوم بھیا جی ہری اوم بھیا جی بہت ہی بہت اچھا لگ رہا ہے سچ میں تھینکیو آپ کا جو آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا سچ میں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ہمارا اپنا بھاگ گیا تھا ایک کوئی تو کرم ایسا اچھا ہوگا جو ہمیں آپ ملے تو سچ میں جو آپ نے بتائی اب سویمنگ کی بات کہ ہمیں تو اسی میں مجھا آ رہا تھا سویمنگ پول میں اسی میں مجھا آ رہا تھا بس کہ یہ اچھا ہے اچھا ہے کیونکہ سب حالت بھی سب ٹھیک تھے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک چوبان تھی ایک دکھ تھا لیکن جب دن آپ سے ملے اور پہلے دن آپ پہ سچنگ سنا اس دن محسوس کیا کہ جو اندر میں وہ چوبان تھی وہ کہاں چلی گئی اور اتنی خوشی اتنی خوشی کچھ دن کے بعد پچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ سچ میں ایک بھگوان کے پاس آنے سے ہی خوشی ملتی ہے سنسار میں کوئی کسی ہے ہی نہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے اب کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائیہ سے جوڑیں بھائیہ سے بات کروائیں آپ کی ایک ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہاتھ کا ایک پایا ہاتھ آ جائے تو چاروں پائیں اپنے آپ آ جائے پہلے ماں ستسنگ میں آئی تھی ماں نے مجھے جوڑا پھر بہن آگئی ایک سیپٹر بیاسی سے پھر بابی آگئی جو وہ باہر رہتی ہے اب یہ میری دو بہن نے ہے میری کجان بہن نے تو وہ پوٹی والی تو پہلے آگئی تھی یہ بڑی والی بہن تو یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی تو اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے اتنا دوخل اس کے اندر اتنا سیوہ بھاو سب کے لیے پیار لیکن جب اس کو اپنی ضرورت ہوئی تو اب یہ آپ تک نہیں آسکتا انہوں نے مجھ سے بولا میری بھائیہ جی سے بات کروا دو تو مجھے وہی چیز بار 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 کھیچ رہی تھی میں کب بھائیہ جی سے بات کرواؤں کب ملواؤں کب ملواؤں لیکن موقع نہیں ملا اب گڑگاں وہاں پائے تھے تب بھی لے کے جانے والی تھی تو یہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی تو نہیں موقع ملا تو سوچ جی پروبلم ہے ان کو؟ ان کو جی تھوڑی کینسر کی دکت آ رہی ہے بار بار وہی پریشانی ہو رہی ہے اچھا اچھا کراؤں بات کراؤں ہاں جی لات چل رہا ہے کرو بات ہریوم بھائیہ جی ہریوم ہریوم بھائیہ جی آپ تنگلین کا بہت من کر رہا کافی دن سے کر رہا تھا میں انتا کہی بھائیہ جی سمیر بات کراؤں ملواؤں دیکھ چلی ہو تو میں جان کی آلک نہیں تھی اور میں نے سوچی وہ ایسے ہی بات کرا جو میں تو نہیں سکتی پرس تو نہیں سکتی ملواؤں اور جب بھی میں آپ کو یاد کرتی ہو جب آپ مونے شکنام دکھائی دے جی کئی بار دکھائی دیا کئی بار سوچی کئی بار ہی دکھائی دی گھونتے پھلتے پیچھلے اس کو بھی ام بیٹھ کے رہے ہیں ہاں جی باہیہ جی بات ہو پائی آج بہیا جی بات ہی ہے بہت برسن ہیے آپ سے بات ہی ہے اندر سے پریشان تو نہیں ہو نہیں بہیا جی کوئی پریشان نہیں نہیں ہے ہم میں اس بات توڑی جان ہی نہیں کرتی میرے بہت بڑی ہے بیماری کا دکھ کا بہت اچھا کرتے ہو ہم بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت اچھا نشچے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے آپ کو سن کے سچ بات ہے اپنی رکھیں گے تو کام بنے گا اگر اندر سے دل چھوٹا کر لیں گے کمزور ہو جائیں گے ہار جائیں گے پھر مشکل ہو جائے گی نہیں بہیا جی دل چھوٹا کرنکی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم ہاری آپ کی یہ چلی جاتی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ بھی گزر جائے گا ہاں یہ بھی گزر جائے گا یہ بھی گزر جائے گا this will also pass away کوئی بھی حالت رہنے کے لیے نہیں آتی کوئی بھی میں مان جادہ نہیں رہتا تھوڑے دن میں چلا ہی جاتا ہے کوئی دو دن آجاتا ہے کوئی آٹ دس دن آجاتا ہے جائے گا تو صحیح یہ بھی چلا جائے گا بہیا جائے گا بہیا جی میں دیان ہی نہیں کروں اس طرح پوری ابنا گھومتی پھرتی ہوں کھاتی پھرتی ہوں کھاتی پھرتی ہوں شاباش بہری گوڈ ساتسانگ سنا کرو مسترا کرو نہیں بہیا جی سنتی ہوں ہاں اچھا کرتی ہوں ہاں تیسری بین سے بھی کرا دو بات ساتسانگ سنتی ہوں اور جب آپ نے من سے یاد کر لیتی ہوں جب آپ دکھائی دے جاتی ہوں بڑی آہ بہت بڑی آہ پہلے میں 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 چلو اب مل گیا آہ ہاں آخری ڈبا بھی ہاتھ آجائے تو انسان پہنچ جاتا ہے جان ترین جا رہی ہوتی ہے جو دو بہت بڑی آہ بہت بڑی ستسنگ تو شایدہ پاتے ہو نا ستسنگ میں آتی ہوں ویسے بھی سنتے ہوں بھر پہ بھی جو جی جک میں بات نہیں کر سکتی میں پہلی بار بات کر رہی ہوں آپ سے کرو کرو پہلی بار اچھے سے کر لو پھر آگے کی جی جک ختم ہو جائے گی آج میری بات ہو رہی ہے تو میں آئی تھی دو سال پہلے آئی تھی مطلب جی ویسے میں روٹنگ سے آ نہیں پاتی جیسے گھر میں کوئی دکت اتنی بڑی بڑی اور جاتے کافی دنوں تک ہی چلتی رہتی ہے تو میری روٹنگ نہیں بن پاتی تو اسی لئے میرے اندر بھی جی جک ہے کہ میں جادہ ماں پر مہت نہیں پاتی کوئی بات نہیں آپ سنکلپ رکھو راستہ بھگوان دے گا میں ہری دیوار تو ہاں آپ پرشارت میں رہو آپ سنکلپ رکھو بھگوان راستہ دے گا ایک نہ ایک دن سب بادل چھٹ جاتے ہیں راستے بن جاتے ہیں کیونکہ بھگوان کا بھی وائدہ ہے جو میری طرف آنا چاہتا ہے اس کو میں اپنی اور ہی بڑھاتا ہوں جو ماں کا سنکلپ کرتا ہے اس کو ماں میں دھکیلتا ہوں تو آپ سنکلپ رکھیں بھگوان آپ کے راستے خود بنائے گا بھئی پریشتی تھی بہت زیادہ آئیے جی انہوں ہیں لیکن سب دیرے دیرے نکل جاتی ہے آپ کا سنکلپ سنتے ہیں مبانی سنتے ہیں تو مطلب ہمت آ جاتی ہے وہ سب ہمت آجاتی ہے سب سنکلپ سنکلپ بہت بہت اچھا لگتا ہے جان تو پاور ہے جان شکتی ہے جان ہمت ہے سب کی سب جان سے ہی تو چل رہے ہیں چلو بہت اچھا آپ لوگ اپنے نشچے میں رہیں مستی میں رہیں خوش رہیں بھائی ام بھائی اجید ایک دن تینوں بہننے آئیں گے اچھا ٹھیک ہے آئیے ضرور آئیے ہاں جی ہم تینوں بہن ہیں بھائی اجید بیویا کا نور سے ہریوم بھائی اجید ہریوم بھائی اجید ہریوم بھائی اجید بھائی اپنے نام سن کے سچ میں بہت بہت اچھا لگ رہے ہیں بیر کو لگا نیٹی چلا گیا بھائی ایک بھائی ایک بات کرنی ہے آپ سے میرے کو ایسا لگتا ہے میں اتنے سالوں سے آپ سے جڑی ہوئی ہوں پتہ نہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کی بھاو جیسے پرکٹ کرتے ہیں نا میں وہ بھاو نہیں پرکٹ کر پاتی آپ کے سامنے اور یہ بھی نہیں ہے کی پیار نہیں ہے بغیر پیار کے تو بھائی اتنے سالوں سے اپنا کوئی نہیں بیٹھ سکتا ایک در پہ یہ صرف کم پیریزن تنگ کر رہا ہے دن کو دیکھتے ہو اور پھر اپنے آپ کو کمزور مان لیتے ہو یہ صرف آپ کی یہ پرابلم ہے نہ آپ کے بھاووں میں کمی ہے نہ آپ کو پرگٹ کرنے میں کمی ہے لیکن بات یہ آپ دوسروں کو دیکھ کے ویسا بننا چاہتے ہو اور اسی میں پریشان ہوتے ہو یہ راستہ نکل کا ہے ہی نہیں اکل کا ہے نکل کا راستہ نہیں کوئی کسی جیسا نہیں ہوگا بھگوان نے شکل اور اکل سب کو الگ لگ دیئے اسی لئے دیکھ لو دو لوگوں کی شکل نہیں ملتی اور دو لوگوں کی اکل بھی نہیں ملتی جڑوان بچوں کی بھی اکل نہیں ملتی ایک دائیں تو ایک بائیں جاتا ہے تو تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی جیسا ہونے کی تم جیسی ہو اپنے بھاو میں ترپت رہو خوش رہو موج میں رہو بینہ مطلب کی تینشنز مت پالو یہاں آکے بھی یہ بغیر مطلب کی تینشن اس کا کوئی عرطہ ہی نہیں اتنا ستسنگ سے فائدہ پڑھا ہے اتنی اچھی جیون ہے ابھی دو دن پہلے تو شایدہ مائے ہیں تم لوگوں کے پاس کتنا اچھے سے سب تم نے سیوا کری سب چل رہا تھا اتنا اومنگ اتسا نظر آ رہا تھا باو اور کیسے پرگٹ کیے جاتے ہیں ناچے تم گایا تم لوگوں نے بنایا سب ساری سنگت کو اتنا پیار دیا اور کیا کرنا چاہتی ہو ایسے من کے پیچھے مت لگا کرو من کہہ جاتا ہے یہ آکے بہت فائدہ ہے بھئیہ جی سچ میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں لائف ہی اپنا چینج ہو گئی ہے بہت ڈرپوک جس کو کہتے ہیں اتنی ڈرپوک تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی گھر میں لوگ لگا ہوتا تھے نا تب بھی میرے کوئی اتنی دکھتے آتی سامنے والا کیا کہتے ہیں کئی چیزیں جو weakness کی تھی لیکن پتا نہیں پیار میں تھوڑے تھوڑے دنوں میں ایسے لگتا نہیں میرا پیار نہیں ہے میرا پیار celui میں پرگٹ کیوں نہیں کر پاتی بھائیا کے سامنے میں بولتی کیوں نہیں ہوں اور میرے کوئیی ایسے لگتا ہے کی جیسے اپنا ڈیلی روٹین میں اپنا کسی اپنا ڈرینک کی آ جاتے کچھی ہوتی ہے بھائیہ کو بھی سننے ہم سب پیار لیکن پتا نہیں پیار من کہنے آتا ہے نا روز تو بات چلتی ہے دادا جی نے بولا مرتے دم بھی پوچھو گے نا تو من کہے گا تیرا پیار نہیں ہے گروہ سے یہ من ہے اس کو چھوڑ دو اپنے پیار پر زبردست اعتبار رکھ کے چلا جاتا ہے اس مارگ پر من سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے میرا بھگوان سے پیار ہے یا نہیں من سے پوچھنے کی بات نہیں ہے آج سے نشچنت ہو جاؤ بہت پیار ہے تمہارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئیہ جی ہری اوم ہری اوم بھئیہ جی ستے پال جی ہری اوم بھئیہ جی ہری اوم بہت وقت سکرانے بہت وقت دھنیواز ساب آپ کا ایسے پون ستگرو ملے ہیں جو ڈیلی ایک پاریواری گیان سنا کر کے پڑیوار کو کیسے بانگنا ہے بہت سمجھو آ گیا شتگرو جو آپ ڈیلی آتم نشچے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنے اندر اپنے کو پہچان لو آتم شروع ہو بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے تو بہت بہت دھنیواز ستگرو آپ کے اور اتنا جو بھی چیز اندر من میں رہتی ہے وہ سب سانت ہے پلکل سانت ہے یہ سچا ہی ہے ہنڈڈ پرسنٹ سچا ہی ہے کیونکہ جو وانی آپ کی سن رہا ہے اس جگت کے اندر وہ ہنڈڈ پرسنٹ مڑے گا اس پرکار سے مڑے گا کیونکہ اس کے اندر وہ بانی ٹچ کرتی ہے یہ میرا خود کا ایکسپیرینس دویت اے دویت جو آپ نے بتایا دویت کیا اے دویت کیا اے دویت رکھو من کے اوپر کنٹول کرو من جو چاہتا اس کے ورد چلنا آپ نے بولا سادنا سمجھ میں آ گیا من جو چاہتا وہ کرنا ہی نہیں یہ بھی آپ نے بتا میں بہت بہت شکرانے آپ کے بہت بہت دھنیواز اتنا دھنیواز کہ آپ اس جگت کے اندر جو لوگوں کو آپ دھات میں گیان بانٹ رہے ہیں وہ بہت بہت شکرانے بہت بہت دھنیواز کے قابل ہے ہم تو قابل نہیں تھے لیکن آپ کے پاس آنے کے بعد جو جیون میں بدلاب ہوا ہے بولتے ہیں ایک کل اکیلا پن تو ہوتا جیون میں لیکن جب بھگوان مل جاتے ہیں ساکار تو وہ سچا ہی پتا لگتی ہے ساکرانے آپ کے ایک بچہ سا بات کرنا چاہتا ہے آپ سے کون نے پوتا ہے آپ کا یس سر یس سر کیا نام ہے تادوک ہاں تادوک تادوک ہاں اچھا ہاں بولو بٹے اگر یہ مائنس میں چشمہ چڑھ جاتا ہے تو یہ اتر نہیں سکتا ہے کیا چشمہ اتارنا چاہتا ہے بات کرو بات کرو ہاں ڈاکٹر سے پوچھنا اتار دے گا ہیلڈی پھوڈ کھایا کرو واپ کیا کرو ایکسرسائز کیا کرو پیزا برگر سے پریز کیا کرو اتر جائے گا چشمہ پوچھے 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 اور یہ کاری بلی اگر لاستہ کاٹے تو اگر آگے اس سے آئے تو جا سکتے پر دوسری سائج سے تو جا سکتے بلی ہے ہی نہیں ہے ہی بھگوان تم بلی کیوں دیکھتا بھگوان ہے وہ بہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے سے کیا پیچھے سے کیا کہیں سے تُو بلی کا رستہ کاٹے گا کہیں سے بلی تیرا رستہ کاٹے گی چھوڑو پرے دونوں دونوں ہی وحم مت کرو بلی وحم کرتی ہے کوئی اپنے رستے جاتی ہے نا تُو بھی وحم مت گاڈ بلی بلی سیو دنیو بلی چند کنچن جی ہری بھائیہ جی ہری 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 ہم اور آپ کیسے ہیں بھائیہ جی ہم ٹھیک ہیں کھان کھتر پیل ساپ گھر ہے ہم ہم گھر آگئے ہم بودوار کو گھر آگئے تھے پر کل پھر اس کے لیے ڈائلیسیز کے لیے کل پھر گئے تھے تو پھن جی پھر واپس آگئے تھے ڈائلیسیز سے تو ڈائلیسیز سے تو ڈائلیسیز آگئے ہوگی ڈائلیسیز سوئے رہتے ہیں کافی دوائیہ بھی بہت ساری ہیں ڈائلیسیز تو ہے ڈائلیسیز سے چھیک چل رہا ہے چھیک ہے سیوہ کھتے آؤ جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا ڈائلیسیز کا تب تک آپ گھرگاو نہیں جاؤگے تو وہ ادھر ہی لے آیا چل کوئی بات نہیں بچے اچھے ہیں سیوہ کر رہے ہیں اور کیا چاہیے بلکل بس آپ دیان رکھی کیتر پال صاحب کا جاغیں تو بول میں یاد کر رہا تھا من کبھی بھی الگتا نہیں ہے اس بات کو لے کے آپ کی کفہ سے سب شانت ہے من بلکل بہت بڑی اور بس ایسے لگتا ہے کہ اب آپ ہی دیون میں رہے اور کچھ نہ رہے تمہیں پا کہ چلتی ہے بہت اچھا جان سنائے نشچے کیا ہے اپنے نشچے میں رہو موج میں رہو دیس ویل سو پاس اوی بس جانے والا چلیے ٹھیک ہے کچھن جی بھئی میری دیورانی آئی ہے ابھی تو دو منت آپ بھئی بھئی جی بھئی 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 میں شاید وہاں گھرگاؤں میں میں نے آپ کے درشن کیے تھے جی پہچان لیا میں نے پہچان لیا آپ کا سن کے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے ابھی میں نے پرسوں جو سن رہی تھی تو من کو جیسے بھابی جی کو اتنی من میں اتنی سیٹیس شانتی اتنی میری ہوئی ہے نا تو ان کو دیکھ بہت ضروری ہے لائف کے لیے سچ میں یہ گھانی ایسا ہے من کو ستھر کر دیتا بہت بڑی گھم کی گھاٹیوں میں بھی گھانی مسکر آتا رہتا ہے اپنا شانت رہتا ہے دھنی وادی رہتا اشور کو سمرپت رہتا ہے اور اسی لئے ہم سب کو کہتے ہیں پریپیرڈ بہت مشکل یہی گھان کا پرتکش فل ہے مشکل سے ہوتا ہے آپ نے تو بلکل کرپا کی ہوئی ہے بلکل بھائی جی پر بھائی صاحب کی طبیعت بھائی صاحب کی طبیعت کی ہونا اشوری ہو جائے تو بہت ہی اشیر وادی ہے اسی آپ کی اشیر واد سے سب چل رہا ہے سب اشور کو سمرپت ہے ہم دھنیو وادی ہیں بھگوان کے جیسا رکھا ہے جیسا بھی دیا ہے سمیں آج تک اچھا سمیں دیا تھوڑا سا دکھ سمیں آگیا کوئی بات نہیں یہ بھی گزر جیسا گھبرا بہت جو دی جاتی ہو ست سنی نیم سے پھر لوگ آپ سے گھبرا آئیں گے آپ نہیں گھبرا یں گی ست سنی نیم سے سنی ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے کنچن جی ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں ہری 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 جی بن می چھائی بہار گرو کے سنگ پریت لگا کے جی بن می چھائی بہار گرو کے سنگ پریت لگا کے سچا ملا آدھار گرو کے سنگ پریت لگا کے سچا ملا آدھار گرو کے سنگ پریت لگا کے جی کو سمجھ سچ ہم تو بے چین ہوتے تھے ہالت بدلتی تھی تو ہستے تھے روتے تھے بے چن ہوتے تھے بہار گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار خو جا تھا جس کو ہم نے مندر ٹھکانے میں پایا نہ اس کو لیکن سارے زمانے میں سارے زمانے میں مندر ٹھکانے میں دل میں ملا دلدار گروہ کے سنگ پریت لگا کے دل میں ملا دلدار گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار ٹھوڑی رہی کچھ باکی ویر تھا گوانا نا ٹھوڑی رہی کچھ باکی ویر تھا گوانا نا ٹھوڑی رہی کچھ باکی ویر تھا گوانا نا ٹھوڑی رہی کچھ باکی بے شمار گروہ کے سنگ پریت لگا کے خوشیاں ملیں بے شمار گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار گروہ تیرے پیار نے یہ نیش کر آیا ہے گروہ تیرے پیار نے یہ نیش کر آیا ہے موقت کی خاتر مانش جو لائے پایا ہے جو لائے پایا ہے جو لائے پایا ہے نیش کر آیا ہے جو لائے پایا ہے گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار گروہ کے سنگ پریت لگا کے جیون میں چھائی بہار آج کی میٹنگ کو یہیں ویرام دیں گے تھینکیو سب کا ہری اوم خوش رہیں سب quéھا ثواتا جو لائے پایا ہے جو لائے پایا ہے